آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ غنیمتوں کی تقسیم کا طریقہ بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام جو ہے سب سے پہلے غنیمتوں میں سے خمس نکال لے گا یعنی پانچوں حصہ بھئے پانچوں حصہ اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو تم جو کچھ تمہیں غنیمت میں حاصل ہو تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تو لہذا یہ خمس نکال لیا جائے گا اور باقی کے چار خمس جو ہیں وہ غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرماتے تھے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ایک ہے پیادہ اور ایک ہے گھڑ سوار تو گھڑ سوار کو پیادے کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ گھڑ سوار کو پیادے کے مقابلے میں تین گناہ مال ملے گا اور یہی قول ہے امامِ شافعی رحمہ اللہ کا بھی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ گھوڑے لے کر جہاد کے لئے نکلا ہے تو اس کو ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو گھوڑوں کا حصہ دیا جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ چاہے عربی گھوڑا ہو چاہے غیرِ عربی گھوڑا ہو وہ دونوں برابر ہیں بھئی اس لئے کیونکہ قرآن میں خیل کا ذکر آیا ہے اور خیل کا اطلاق عربی اور غیرِ عربی تمام گھوڑوں پر برابری کے ساتھ ہوتا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ عیندل احناف گھڑ سواروں والا حصہ کسے ملے گا اور پیادوں والا حصہ کسے ملے گا صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ دارالاسلام کی سرحد عبور کر کے دارالحرب میں داخل ہونا ہے جہاد کی نیت سے لہذا اس سرحد کو عبور کرتے وقت جس کے پاس گھوڑا تھا تو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا چاہے لڑائی سے پہلے اس کا گھوڑا مر ہی کیوں نہ جائے پھر بھی اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا کیونکہ سرحد عبور کرتے ہوئے اس کے پاس گھوڑا موجود تھا اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی ایک شخص نے بغیر گھوڑے کے سرحد عبور کی اور پھر دارالحرب میں جا کر گھوڑا خرید لیا تو ہمارے نزدیک سرحد عبور کرتے وقت اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا لہذا اس کو پیادوں والا حصہ ملے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ ان دونوں مسئلوں میں اس کے برعکس فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر سرحد عبور کرتے ہوئے گھوڑا موجود ہو لیکن لڑائی میں حاضر ہونے سے پہلے وہ گھوڑا مر جائے تو پھر اس شخص کو پیادوں والا حصہ ملے گا اور اگر سرحد عبور کرتے ہوئے کوئی آدمی پھوڑے کے بغیر ہے لیکن دارالحرب میں جا کر وہ گھوڑا خرید لیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرتا ہے تو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے دلیلیں ذکر فرمائی تھی کہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کا سبب جو ہے غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ غلبہ اور لڑائی ہے بھئی اور باقی سرحد کو عبور کرنا یہ تو وسیلہ ہے لڑائی تک پہنچنے کا اور وسیلے کا اعتبار نہیں کیا جاتا سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سبب تو لڑائی اور غلبہ ہے بھئی لہذا لڑائی کا اعتبار کیا جائے گا اور امام شافی رحملہ نے ہماری دلیل کا جواب بھی ذکر کیا میں نے بتلایا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ لڑائی میں حاضر ہونا یا لڑائی کرتے وقت کسی کی حالت پر متعلے ہونا یہ امام یا اس کے نائب کے لیے ممکن نہیں ہے میں نے بتلایا یہاں تین صورتیں بنتی ہیں بھئی ایک ہے سرحد کو عبور کرنا اور ایک ہے جب وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے سامنے آ کر پڑاؤ ڈال لیتی ہیں لڑائی شروع ہونے لگی ہے اس کو کہتے ہیں شہود وقع یعنی لڑائی میں حاضر ہونا اور ایک ہے پھر باقیدہ سخیں بنا کر آگے لڑائی کی جاتی ہے تو یہ ہے لڑائی تو لڑائی اور چیز لڑائی میں حاضر ہونا اور چیز اور سرحد عبور کرنا اور چیز ہے تو احناف کہتے ہیں کہ عین لڑائی جب ہو رہی ہے اس وقت بھی لوگوں کی حالت پر امام متعلے نہیں ہو سکتا کہ یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑ رہے ہیں یا پیدل لڑ رہے ہیں اور نیز لڑائی سے پہلے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے اور انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تو اس وقت بھی کسی کے حالت پر متعلے ہونا امام یا اس کے نائب کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے صفیں بنائی جا رہی ہیں لڑائی شروع ہونے والی ہے تو معلوم ہوا لڑائی کے دوران کی حالت کبھی پتہ نہیں چل سکتا اور لڑائی کے وقت جو لشکر آمنے سامنے آگئے یعنی وہ جو شہود وقع ہے لڑائی میں حاضر ہونا توجہ ہے ایک ہے عین لڑائی ایک ہے لڑائی میں حاضر ہونا یعنی اس لشکر میں موجود ہونا جو اب لڑائی شروع کرنے والا ہے تو ہمارے نزدیک نہ لڑائی کے اندر امام اور نائب کو کسی کی حالت کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ لڑائی سے پہلے جو لشکر موجود ہے اس کے اندر کسی کی حالت کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھی لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے ہاں البتہ سرحد کو عبور کرتے وقت جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ کون گھوڑے پر سوار ہے اور کون پیدل ہے لہذا سرحد کو عبور کرنے کا اعتبار کیا جائے گا تو دلیل چل رہی تھی امام شافعی رحم اللہ کی امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بعض احکام کا تعلق عین لڑائی سے ہے مثلا غلام یا بچہ لڑائی کرے عین لڑائی میں حصہ لے تو ان کو کچھ مال دیا جاتا ہے اسی طرح عین لڑائی کے اندر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا تو معلوم ہوا جہاد کے کچھ احکام کا تعلق عین لڑائی سے ہے معلوم ہوا لڑائی کے دوران بھی ان چیزوں پر امام یا اس کا نائب متعلے ہو سکتے ہیں لہذا لڑائی ہی کو غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب قرار دینا چاہیے اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ لڑائی کے اندر کسی کے حالت پر متعلے ہونا ممکن نہیں تو بھی لڑائی سے پہلے وہ جو دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے بھئی یعنی شہود وقع ایک ہے لڑائی ایک ہے لڑائی میں حاضر ہونا یعنی اس لشکر میں حاضر ہونا اور ایک ہے سرحد عبور کرنا تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ لڑائی کے اندر کسی کے حالت کا پتا امام کو نہیں چل سکتا تو بھی سرحد کو عبور کرنے کو سبب قرار نہیں دینا چاہیے بلکہ شہود وقع یعنی وہ جو لشکر جو لڑائی کے وقت موجود ہے اس لشکر کے اندر موجود ہونا اور حاضر ہونا اس کو غنیمت کے استحقاق کا سبب قرار دینا چاہیے وجہ یہ کہ یہ لڑائی کے قریب ہے لشکر دونوں آمنے سامنے آئے لڑائی کی تیاری شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد لڑائی ہو گئی تو لشکر کے اندر حاضر ہونا یہ لڑائی کے قریب ہے بمقابلہ سرحد کے عبور کرنے کی کہ وہ بات تو پیچھے گزر چکی ہے بھئی لہذا اگر آپ لڑائی کو سبب قرار نہیں دیتے غنیمت کا تو پھر لڑائی کے جو قریب ہے یعنی لڑائی میں حاضر ہونا اس لشکر میں حاضر ہونا اس کو سبب قرار دینا چاہیے نہ کہ سرحد کو عبور کرنا جو کہ بعید ہے یعنی جو دور بات گزر چکی ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو سرحد کو عبور کرنا ہے یہی لڑائی ہے یہی سے گویا لڑائی شروع ہو گئی کیونکہ جب مسلمان سرحد کو عبور کریں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور وہ قوت کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے تو دشمن کو اس کی خبر پہنچے گی تو ان پر حیبت تاری ہو جائے گی بھئی اور باقی اس کے بعد جو ہے وہ تو دواء میں لڑائی ہے اور دواء میں لڑائی کا اعتبار نہ ہمارے نزدیک ہے نہ امام شافر حملہ کے نزدیک ہے دواء میں لڑائی مثلاً ایک آدمی گھوڑے کے ساتھ لڑائی اس نے شروع کی ہے اور لڑائی کے بیچ میں اس کا گھوڑا مارا گیا تو آپ دیکھو یہ دواء میں لڑائی کی حالت ہے تو بھی امام شافر حملہ فرماتے ہیں اس آدمی کو گڑسوار کا حصہ ملے گا معلوم ہوا دواء میں قتال کا اعتبار وہ بھی نہیں کرتے ابتدائے قتال کا اعتبار کرتے ہیں تو یہاں بھی ابتدائے قتال یعنی سرحد کو عبور کرنے کا ہی اعتبار ہوگا بھئی تو لہذا ہمارے نزدیک سرحد کو عبور کرنے کا ہی اعتبار ہوگا بھئی تو حاصل کلام یہ تو حاصل کلام یہ کہ امام شافری رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہے لڑائی اور ایک ہے لڑائی سے پہلے وہ جو دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آگئے یعنی شہود وقع لڑائی میں خاضر ہونا یعنی لڑائی کے وقت لشکر میں خاضر ہونا توجہ ہے تو ایک ہے لڑائی اور ایک ہے لڑائی کے وقت لشکر میں خاضر ہونا اور ایک ہے سرحد کو عبور کرنا تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب لڑائی کو قرار دینا چاہیے کس کو؟ لڑائی کو قرار دینا چاہیے کیونکہ لڑائی کے اندر بھی امام دوسروں کی حالت پر متعلق ہو سکتا ہے اسی لئے تو جہاد کے بعض احکام جو ہیں وہ لڑائی کی حالت سے ہی متعلق ہیں اور اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ لڑائی کے اندر امام یا اس کا نائب سب کی حالت پر متعلق نہیں ہو سکتے تو پھر بھی لڑائی سے پہلے جو شہود وقع ہے یعنی لشکر کے اندر حاضر ہونا اس کو سبب قرار دینا چاہیے نہ کہ سرحد کو عبور کرنے کو کیونکہ سرحد کو عبور کرنا وہ بات تو دور گزر چکی ہے بھئی اس کو تو وقت گزر گیا ہے جبکہ لشکر کے اندر حاضر ہونا یہ تو لڑائی کے قریب ہے تو قریب والی چیز کو سبب قرار دینا چاہیے غنیمت کا نہ کہ دور والی چیز کو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ غلام ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے یا زمی ہے اگر انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تو ان کو بالغ مرد جتنا حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو تھوڑا سا مال دیا جائے گا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے خمس کی تقسیم بیان فرمائی تھی کہ عند الاحناف خمس جو ہے اس کے تین حصے کیے جائیں گے تمام خلافہِ راشدین کا عمل اسی طرح تھا قرآن میں اگرچہ پانچ حصے ذکر ہیں البتہ اس میں اللہ کا نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ بطور برکت کے ہے آغاز کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ ان کی رسالت کی وجہ سے تھا اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اب وہ حصہ خلافہ کو نہیں ملے گا کیونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے بھئی اور حضور علیہ السلام کی رشتہ داروں کو جو حصہ دیا جاتا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ رشتہ دار حضور علیہ السلام کی مدد کرتے تھے تو لہذا جب حضور کی وفات پا گئے تو اب رشتہ داروں کا وہ مدد کرنا بھی ختم ہو گیا لہذا رشتہ داروں کا حصہ بھی نہیں ہوگا بھئی اور البتہ تین حصے ہوں گے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے بھئی اور حضور علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے جو فقاراں ہیں وہ بھی انہی تین کے اندر داخل ہو جائیں گے ان کو بھی مال دیا جائے گا البتہ وہ ان پر مقدم ہوں گے وہ باقی لوگوں پر مقدم ہوں گے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر ایک دو مسلمان دار الحرب کے اندر جاتے ہیں اور کچھ مال چھین کر لے آتے ہیں تو پھر اس کے اندر خمص نہیں نکالا جائے گا لیکن اگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گئی جس کوئی پاس قوت اور طاقت تھی تو پھر اس میں سے خمص نکالا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے تنفیل کے مسائل پڑے تھے میں نے بتلایا تھا تنفیل جو ہے نفل سے ہے اور نفل کا معنی ہے زائد بھئی زائد تو امام جو ہے حصوں سے زائد انعام کا اعلان بھی کر سکتا ہے ان کو اُبھارنے کے لئے اور اس طرح مجاہدین کو اُبھارنا مستحب ہے مثلا امام کہتا ہے جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کافر سے چھینہ ہوا سارا مال اس قاتل ہی کا ہے بھئی تو یہ تحریص جو ہے مستحب ہے بھئی مطلقا تحریص یعنی مطلقا لڑائی پر اُبھارنا جہاد پر اُبھارنا یہ واجب ہے اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہاں نبی یحرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر مؤمنین کو قتال پر اُبھاریے تو یہاں حرز امر کا سیغایا اور امر وجوب کے لئے آتا ہے تو مطلقا اُبھارنا جو ہے وہ واجب ہوگا اور یہ اُبھارنا واض و نصیحت اور ترغیب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور زائد انعام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بھئی تو زائد انعام کے ساتھ بالخصوص اُبھارنا یہ مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر امام نے یہ اعلان نہ کیا اس قسم کا اعلان اگر امام نے نہیں کیا تو پھر کسی بھی مقتول کافر کے پاس ہے جو کچھ مال ملے گا وہ سارا مال غنیمت میں شمار ہوگا وہ اسی قاتل کا نہیں ہوگا جبکہ امام شافر حمولہ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا من قتل قتیلا فلہ سلبہ اور حضور علیہ السلام شرعی احکام بتلانے کے لئے تشریف لائے تھے تو یہ حضور علیہ السلام شرعی حکم ہی بتلا رہے ہیں معلوم ہوا جو بھی کسی کافر کو قتل کر دے بشرتے کہ وہ کافر اس کے مقابلے میں آیا ہو اس کی طرح متوجہ ہو تو اس کافر سے چھینا ہوا سارا مال اسی قاتل کا ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کس نے بھاگتے ہوئے کافر کو قتل کیا یا سوئے ہوئے کافر کو قتل کیا تو اس کا یہ حکم نہیں ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا من قتل قتیلا فلہو سلبوہو تو اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام شرعی حکم بیان فرما رہے ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام بطور انعام کے یہ فرما رہے ہوں تو پھر ہم نے انعام والی جانب کو ترجیح دے دی حضرت حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ ان سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لئے مقتول سے چھینا ہوا سارا مال نہیں ہوگا مگر وہ جو تمہارے لئے امام پسند کرے اور یہ الفاظ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں لیکن اس کی اصل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے قول سے ہی ماخوض ہے حضور علیہ السلام نے ہی اس طرح فرمایا تھا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سلب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی تو بتلایا کہ اس کے اندر مقتول کے کپڑے اسلحہ اس کی سواری اسی طرح گھوڑے پر اس نے کوئی تھیلے کے اندر مال رکھا ہے یا اپنے بدن پر اس نے کمر کے ساتھ تھیلی وغیرہ میں کوئی مال وغیرہ باندھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں سلب میں داخل ہوں گی لیکن اس کے علاوہ اور مال سلب میں داخل نہیں ہوگا اسی مقتول کافر کا اگر کوئی غلام لڑ رہا ہے تو وہ غلام یا اس کی سواری وغیرہ جو ہے وہ اس سلب کے اندر داخل نہیں ہوگی بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب استیلہ الکفار استیلہ آپ پڑ چکے ہیں استیلہ کا معنی ہے غلبہ بھئی غلبہ اور قبضہ بھئی باب استیلہ الکفاری یہ باب ہے کفار کے غلبے کے بیان میں بھئی کفار کا غلبہ بعض اوقات ایک ملک کے کفار وہ غالب آئیں گے دوسرے ملک کے کفار پر یا بعض اوقات کفار غالب آئیں گے مسلمانوں پر تو دونوں کو بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَلَبَتْ تُرْكُ عَلَى الرُّمِي اور جب ترکی والے غالب آگئے روم والوں پر ترک جمع ہے ترکی کی اور روم جمع ہے رومی کی جیسے عرب جمع ہے عربی کی بھئی تو ترک والے یعنی ترک والے جو کفار ہیں وہ مراد ہیں اور روم والے کفار اور عیسائی یعنی انگریز مراد ہیں کون مراد ہیں انگریز کہتے ہیں وَإِذَا غَلَبَتْ تُرْكُ عَلَى الرُّمِي اور جب ترکی کے کفار غالب آگئے روم کے کفار پر فَصَبَاؤُ هُمْ تو انہوں نے ان کو قیدی بنا لیا وَآخَذُوا أَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کو لے لیا مَلَكُوہا تو اس کے مالک بن جائیں گے ترکی کے کفار نے روم کے کفار پر حملہ کیا اور ان کو قیدی بنا لیا اور ان کے مال چھین لیے تو یہ کفار جو غالب ہوئے ہیں یہ اس مال کے مالک بن جائیں گے تو کہتے ہیں مَلَكُوہا تو یہ ترکی کے کفار اس مال کے مالک بن جائیں گے یاد رکھو یہ تمہید باندھ رہے ہیں اصل مقصد جس کے لیے یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے مطن کے اندر وہ مقصود آگے بیان ہوگا یہ کیا ہے اس مقصود کے لیے تمہید ہے بھئی دیکھو بلکہ یہیں سمجھ لو ترکی والوں نے روم والوں پر قبضہ کر لیا ان کے مال و اسباب چھین لیے اور ان کو قیدی بنا لیا اب بعد میں مسلمانوں کی ان ترکی والوں سے لڑائی ہوئی اور مسلمان ترکی والوں پر غالب آگئے تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کفار کا جو مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ مال غنیمت ہے لیکن ترکی والوں کے پاس وہ روم والوں کا مال بھی ہے تو کیا مسلمان اس مال پر جب غلبہ پالیں تو اس کے بھی مالک بنیں گے یا نہیں تو بتلائیں گے کہ ہاں مسلمان اس کے بھی مالک بن جائیں گے تو یہ جو ترکی کا روم پر غلبہ ذکر ہو رہا ہے یہ کس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ بعد میں ترکی والوں پر اگر مسلمان غالب آگئے تو ترکی والوں کے پاس روم والوں کا مال موجود ہے اب مسلمانوں تو ترکی والوں پر غالب ہوئے ہیں تو کیا وہ روم والوں کا مال بھی مسلمانوں کا مملوک ہو گیا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں وہ مال بھی مسلمانوں کا مملوک ہو جائے گا اس لیے کیونکہ ترکی والے اس مال کے مالک بن چکے ہیں تو یہ ترکی والوں کے باقی مالوں کی طرح ہو گیا اور ترکی والوں کے باقی مالوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے تو وہ مالِ غنیمت بن جائے گا تو یہ مال بھی مالِ غنیمت بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِذَا غَلَبَتْ تُرْكُ عَلَى الرُومِ اور جب ترک والے غالب آگئے روم والوں پر فَصَبَوْهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ تو ترک والوں نے ان روم والوں کو قید کر لیا اور ان کے اموال کو چھین لیا مَلَكُوْهَا تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے لِأَنَّ الْإِسْتِيلَ اَقَدْ تَحَقَقَ فِي مَالٍ مُبَاحٍ اس لیے کیونکہ غلبہ پایا گیا مالِ مُبَاح کے اندر بھئے مالِ مُبَاح پر جو قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے جیسے جنگل کے اندر شکار ہے لکڑیاں ہیں گھاس ہیں تو یہ تمام دار الاسلام والوں کے لیے مُبَاح ہیں تو جو اس شکار کو پکڑ لے گا یا ان لکڑیوں اور گھاس کو جمع کر لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی ترک والوں نے جو روم والوں کے مال پر قبضہ کیا تو یہ مالِ مُبَاح پر انہوں نے قبضہ کیا ہے ان کے لیے یہ مال کیا ہے مالِ مُبَاح ہے آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ دار الحرب کے اندر مال کی عصمات نہیں ہے وہ مالِ مُبَاح ہے جو اس پر قبضہ کر لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا تو لہذا ترکی والوں نے کس پر قبضہ کیا مالِ مُبَاح پر لہذا وہ مالک بن گئے کہتے ہیں لئن اس لئے کیونکہ غلبہ پایا گیا مالِ مُباح کے اندر وَهُوَ السَّبَبُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ انشاء اللہ تعالی وَهُوَ السَّبَبُ اور وہ غلبہ ہی سبب ہے ملکیت کا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ انشاء اللہ تعالی اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی فَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى تُرْقِ پھر اگر ہم ترک والوں پر غالی با گئے حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ تو حلال ہوگا ہمارے لئے اس میں سے ہم جو پا لیں تو یہ ہے مقصود مسئلہ بات سمجھ میں آگئے تو حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ تو حلال ہوگا ہمارے لئے ہم جو اس مال میں سے پا لیں اعتباراً بِسَائِرِ املاکِہِم قیاس کرتے ہوئے ترکوں کی باقی املاک پر جیسے ترکوں کی باقی املاک ہمارے لئے مباحہ ہیں اور حلال ہیں ہم ان پر قبضہ کریں گے تو وہ مالِ غنیمت بن جائے گا تو ترکی والے اس مال کے بھی مالک بن چکے ہیں تو یہ بھی ان کے باقی اموال کی طرح ہے تو یہ بھی ہمارے لئے حلال ہوگا یہ معنی ہے اعتباراً بِسَائِرِ املاکِہِم قیاس کرتے ہوئے ترک والوں کی باقی ملکیتوں پر وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا اور کفار اگر ہمارے مالوں پر غالب آگئے وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور ہم اللہ سے اس کی پنہ مانگتے ہیں کہ کفار ہمارے مال پر غالب آئیں تو کہتے ہیں وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا اور جب کفار ہمارے مالوں پر غالب آگئے وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ اور ہم اللہ کی پنہ مانگتے ہیں اس سے وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ اور کفار نے ہمارے مالوں کو محفوظ کر لیا بِدَارِهِمْ اپنے دار میں یعنی اس کو وہ دار الحرب لے گئے مَلَقُوحَا تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے یاد رکھو کفار ہمارے مملکت اسلامیہ پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے مال وغیرہ چھین لیا تو ابھی تک وہ مالک نہیں جب وہ اپنے دار میں لے جائیں گے پھر وہ مالک بنیں گے جیسے مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آتا تھا تو جب تک وہ اپنے دار میں مسلمان نہیں لے جاتے تھے مالک نہیں بنتے تھے تو یہاں پر بھی جب تک کفار ہمارے مال کو اپنے دار الحرب میں نہیں لے جائیں گے مالک نہیں بنیں گے اور یاد رکھو یہ جو ذکر کیا کہ کفار ہمارے مال پر غالب آگ گئے اور اس کو اپنے وطن لے گئے تو مالک بن جائیں گے یہ بھی تمہید ذکر کی جا رہی ہے اگلے مسئلے کے لیے یہ بھی تمہید ذکر کی جا رہی ہے اگلے مسئلے کے لیے اگلے مسئلے میں ذکر فرمائیں گے کہ پھر اگر ہم دوبارہ یہ مال ان سے واپس چھین لیں تو کیا جن کا مال تھا انہی کو لوٹانا پڑے گا یا یہ مال غنیمت شمار ہوگا کفار ہم سے مال چھین کر لے گئے تھے اور پھر بعد میں مجاہدین گئے اور انہوں نے پھر کفار پر غلبہ پا لیا اور وہ سارا مال لے کر آگئے تو کیا یہ پرانے مالکوں کو لوٹایا جائے گا کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا مال ہے یا یہ مال غنیمت شمار ہوگا تو وہ آگے مسئلہ ذکر فرمائیں گے تو یہ اس کی تمہید ہے جی ترجمہ پھر دیکھ لیجئے وَإِذَا غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِنَا وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ وَأَحْرَزُوْهَا بِدَارِهِمْ مَلَقُوْهَا اور جب کفار نے ہمارے مالوں پر قبضہ کر لیا اور ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور انہوں نے اس کو جمع کر لیا اپنے دار میں یعنی دار الحرب میں مَلَقُوْهَا تو اس کے مالک بن جائیں گے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَمْلِكُونَهَا اور امام شافیر احملہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے کفار ہمارا مال چھین کر لے گئے ہمارے نزدیک کفار مالک بن گئے اور امام شافیر احملہ فرماتے ہیں نہیں کفار ابھی بھی اس کے مالک نہیں بھئے کیوں نہیں مالک بنے دلیل ذکر کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک کفار نے یہ جو مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیا یہ حرام قبضہ کیا کیونکہ یہ تو مال معصوم تھا تو ابتداءن بھی یہ قبضہ حرام ابتداءن قبضہ کہاں تھا دارالاسلام آئے اور مال پر قبضہ کر لیا پھر اس مال کو لے گئے دارالحرب میں تو انتہا کے اعتبار سے بھی یہ قبضہ حرام ہے تو یہ قبضہ ابتداءن بھی حرام کیونکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے اور انتہاں بھی حرام بھئی شریعت نے ہر مسلمان اور زمی کے مال کو محترم قرار دیا ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس پر قبضہ کرے بھئی تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پر قبضہ حرام ہے شریعت نے اسے منع کیا ہے اور بالتفاق جن چیزوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کفار کو بھی ان سے منع کیا گیا ہے دب جو ہے پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر زمی بھی زنا کرے گا تو اس پر حد زنا جاری کی جائے گی اس لیے کیونکہ زنا سے جس طرح مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے اسی طرح کفار کو بھی منع کیا گیا ہے تو ان عبادات وغیرہ تو کفار پر لازم نہیں ہے لیکن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا ان پر بھی واجب ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو اور زیادہ سزا ملے آخرت کے اندر ایک سزا ہوگی کفر کی اور ایک سزا ہوگی جرم کرنے کی بھئی تو لہذا جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں وہ کفار کے لیے بھی حرام ہیں تو یہ جو حربیوں نے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیا یہ حرام قبضہ کیا ابتداءن بھی یہ قبضہ حرام تھا جب دارالاسلام میں انہوں نے قبضہ کیا اور انتہا کے اعتبار سے بھی یہ قبضہ حرام ہے جب وہ دارالحرب لے گئے تو لہذا اس کی وجہ سے یہ اس مال کے مالک نہیں بن سکتے کیونکہ امام شافر حلقہ ضابطہ ہے امام شافر حلقہ ضابطہ ہے کہ جب ایک چیز سے شریعت نے منع کیا ہو تو وہ چیز مشروع ہی نہیں جائز ہی نہیں جب وہ چیز جائز ہی نہیں ہے تو اس پر اس کے احکام بھی مرتب نہیں ہوں گے اس پر اس کے احکام بھی مرتب نہیں ہوں گے جیسے دیکھو شکار کھیلنا تو مباح ہے شریعت نے منع نہیں کیا تو لہذا جو کوئی شکار کو پکڑے گا تو وہاں اس کا حکم ثابت ہو جائے گا اور وہ اس کا مالک بن جائے گا لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے جیسے شریعت نے خنزیر بیچنے سے منع کیا ہے یا شریعت نے مردار کو بیچنے سے منع کیا ہے یا شریعت نے شراب کو بیچنے سے منع کیا ہے تو لہذا اگر کوئی ان چیزوں کی بیع کر بھی لے پھر بھی وہ مالک نہیں بن سکتا کوئی مسلمان ان کا مالک نہیں بن سکتا کیونکہ ان کو شریعت نے منع کیا ہے جب شریعت نے منع کیا ہے تو یہ چیزیں مشروع ہی نہیں جائز ہی نہیں جب یہ جائز ہی نہیں ہے تو ان کی وجہ سے ان کا حکم یعنی ملکیت بھی نہیں آ سکتی توجہ ہے تو امام شافی رحمالہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ قبضہ حرام تھا لہذا یہ ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ مالک بننا یہ تو نعمت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک بن جاتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے زینہ کی وجہ سے مساہرت ثابت نہیں ہوتی بھئی ہمارے نزدیک آپ پڑ چکے ہیں ہمارے نزدیک کوئی شخص زینہ بھی کر لے تو وہاں حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی یعنی اس مرد اور عورت کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے عورت پر مرد کے اصول اور فروع حرام ہو گئے زینہ کی وجہ سے اور مرد پر عورت کے اصول اور فروع حرام ہو گئے زینہ کی وجہ سے تو امام شافر اللہ فرماتے ہیں نہیں مساہرت یعنی سسرالی رشتہ وہ تو اللہ کی نعمت ہے تو فعل حرام کی وجہ سے یہ نعمت ثابت نہیں ہو سکتی بھئی یا یہ اسی طرح ہے وہ فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص سفر پر جائے تو وہ قصر نماز ادا کرتا ہے اگر اس نے تین دن یہ اس سے زیادہ کی مسافت کا ارادہ کیا ہو لیکن اگر ایک شخص ڈاکے کی نیت یا چوری کی نیت سے یہ سفر کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دیکھو اس شخص کو رخصت نہیں ہوگی کیونکہ رخصت وہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا یہ سفر یہ تو گناہ کا سفر ہے اور گناہ جو ہے وہ انعام کا سبب نہیں ہو سکتا تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں یہ جو کفار ہمارے اوپر غالب آئے اور ہمارے مال کو چھین کر لے گئے یہ اس کے مالک نہیں بنے تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شافر حملہ فرماتے ہیں لَا يَمْلِكُونَهَا کہ کفار ہمارے اس مال کے مالک نہیں بنیں گے لِأَنَّ الْإِسْتِيلَا أَمَّحْزُورٌ اس لیے کیونکہ یہ غلبہ ممنوع ہے محضور بھئی ضعا کے ساتھ ہے میں نے بتلایا تھا اس کا معنی کیا ہے ممنوع بھئی جیسے وہ ذابطہ آپ نے پڑھا ہے اَزْزَرُورَتُ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتِ یہ ضرورت ممنوع چیزوں کو یعنی حرام چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْتِيلَا أَمَحْزُورٌ اس لیے کیونکہ یہ غلبہ ممنوع ہے ابتداء وانتہاء ابتداء کے اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی ابتداء کے اعتبار سے یعنی کہاں پر قبضہ کہاں کیا دارو الاسلام میں اور انتہا کے اعتبار سے بھی یہ قبضہ ممنوع ہے اور انتہاں قبضہ کہاں پر کیا دارو الحرب لے گئے وہاں قبضہ ہو گیا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْتِيلَا أَمَحْزُورٌ ابتداء وانتہاء اس لیے کیونکہ یہ غلبہ ممنوع ہے ابتداء کے اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی وَالْمَحْزُورُ لَا يَنْتَحِزُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَا مَا عُرِفَ مِن قَاعِدَةِ الْخَصْمِ انتہا ینتہیزو کے معنی ہے کسی کام کے لیے اٹھنا کسی کام کے لیے تیار ہونا کہتے ہیں وَالْمَحْزُورُ لَا يَنْتَحِزُ سَبَبًا اور ممنوع چیز جو ہے لَا يَنْتَحِزُ سَبَبًا وہ سبب ہو کر قائم نہیں ہوتی وہ سبب ہو کر قائم نہیں ہوتی یعنی وہ سبب نہیں بنتی لِلْمِلْكِ مِلْكِيَتَ کے لیے عَلَا مَا عُرِفَ اس وجہ سے جس کو جانا گیا ہے مِن قَاعِدَةِ الْخَصْمِ یعنی کہ فریق مخالف کا ضابطہ خسم کہتے ہیں فریق مخالف کو اور یہ جو آیا مِن قَاعِدَةِ الْخَصْمِ یہ بیان ہے مَا عُرِفَ کا عَلَا مَا عُرِفَ اس وجہ سے جس کو جانا گیا ہے اور بھئی کس جس کو جانا گیا ہے من قاعدت الخصمی یعنی فریق مخالف کا ذابطہ یہ جگہ جگہ اس طرح کی عبارت آتی ہے بھئی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس صورت میں چونکہ یہ قاعدت الخصم یہ بیان ہے ماعرفہ کا تو لہذا اس ماہ کی جگہ پر قاعدت الخصم کو لے آیا کریں ترجمے میں اس ماہ کی جگہ اس بیان کو لے آیا کریں جو آگے من کے بعد آ رہا ہے تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا جیسے دیکھئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَالْمَحْزُورُ لَا يَنْتَحِزُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ اور ممنوع چیز جو ہے وہ ملکیت کا سبب نہیں ہو سکتی عَلَى مَا عُرِفَ مِن قَاعِدَةِ الْخَصْمِ بوجہ فریق مخالف کے اس ضابطے کے جس کو جانا گیا ہے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی بھئی آگے صاحبِ ہدایہ بھی دلیل ذکر فرمائیں گے حاشیہ میں ایک بڑی پیاری دلیل ذکر ہے وہ بھی دیکھ لیجئے بھئی میں نے بتلایا تھا بھئی کہ صاحبِ ہدایہ مختصر بات کرتے ہیں کسی مسئلے میں ایک آدھ دلیل ذکر کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ نقلی دلیل بھی ہو جائے اور عقلی بھی ہو جائے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ عِندَ الْأَحْنَافِ یہی دلائل ہیں یا امامِ شافی رحمہ اللہ کے پاس یہی ایک دلیل ہے بلکہ دلائل اور بھی ہوتے ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ کوئی موٹی اور واضح دلیل جو ان کی طرف سے ہو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی واضح اور موٹی دلیل ہو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں تو حاشیہ میں دلیل ذکر کی گئی ہے ہمارے نزدیک بھئی ہمارے نزدیک کو فارج مسلمانوں کے مال پر غلبہ پالیں اور اس کو اپنے وطن لے جائیں تو اس کے مالک بن جاتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ ان فقراء کے لیے جو مہاجرین ہیں الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکال دیا گیا تو اس آیت کے اندر ان میں سے بہت سے مالدار تھے مکہ کے اندر ان کی جائدادیں موجود تھیں مال موجود تھا لیکن پھر بھی ان کو آیت کے اندر فقاراء کہا گیا ان کو فقاراء کہا گیا کہ یہ فقیر ہیں محتاج ہیں معلوم ہوا وہ جو ان کا مال تھا وہ ان کے قبضے سے نکل چکا ہے کفار اس کے مالک بن گئے ہیں جب بھی تو ان کو فقیر اور محتاج کہا گیا اگر وہ مال ابھی بھی ان کی ملکیت میں ہوتا تو اس صورت میں تو یہ فقیر نہیں رہتے بھئی بات سمجھ میں آگئے جی اب دیکھئے مطن پر ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاسطیلاء ورد علی مال مباح کہ یہ غلبہ وارد ہوا ہے مباح مال پر یہ قبضہ آیا ہے کس پر مال مباح پر فینعقد سبباً للملکی تو لہذا یہ ملکیت کا سبب ہو کر منعقد ہوگا دفعاً لحاجت المکلف مکلف کی حاجت کو دور کرنے کے لیے توجہ ہے یہ ذرا مشکل دلیل ہے بھئی توجہ سے سمجھنا بھئی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیحہ کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے وہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اس آیت سے پتا چلا زمین کا ہر مال مباح ہے ہر مال مباح ہے ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب ایک آدمی شکار پکڑ کے لے آیا اس آیت کے مطابق یہ اس کا مالک نہیں بنتا کیونکہ اگر یہ مالک بنے گا پھر تو صرف اس کے لیے فائدہ اٹھانا جائز ہے باقیوں کے لیے فائدہ اٹھانا جائز نہیں حالانکہ آیت میں کیا بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہارے یعنی تم سب کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں معلوم ہو اسے ابھی بھی اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آیت تقاضہ کر رہی ہے توجہ ہے آیت کیا تقاضہ کر رہی ہے کہ ہر مال مباح ہونا چاہیے کسی کو بھی اس کا مالک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو سب کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اگر آپ اس کو کسی کا مملوک قرار دے دیں گے پھر تو باقی لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے صرف مالک فائدہ اٹھا سکے گا حالانکہ اللہ تو فرما رہے ہیں ہم نے سب کچھ تم سب کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے لیکن چونکہ انسان مکلف ہے اور اس کو حاجت ہے اور ضرورت ہے اپنی حاجات کو پورا کرنے کی لہذا ضروری ہے کہ اس کو مالک قرار دیا جائے انسان محتاج ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ آ جائے وہ پھر بھی مالک نہیں بنتا تو وہ تو اس سے اپنی ضرورت ہی نہیں پوری کر سکتا ایک آدمی شکار پکڑ کر لے آیا دوسرا آئے گا وہ اس سے لے جائے گا تو یہ آدمی تو اس سے اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا یا ایک آدمی جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں لے آتا ہے دوسرا آتا ہے اور اس کی لکڑیاں اٹھا کر لے جاتا ہے توجہ ہے تو انسان کو تو حاجت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کی لہذا اس آیت کے منافی ہو کر مال مباح جس کے ہاتھ آئے گا اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی لیکن یہ جو ملکیت ثابت ہوگی یہ اس آیت کے منافی ہو کر ثابت ہوگی آیت تو کیا تقاضہ کرتی ہے یہ ملکیت ثابت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ملکیت ثابت ہوگی اور یہ حکام آیت کے منافی ہے بھئی آیت کے منافی کیسے حکم آپ ثابت کر سکتے ہیں کہتے ہیں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ضرورت و طبیح المحضورات ضرورت کی وجہ سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے تو یہاں بھی انسان کو حاجت اور ضرورت ہے وہ ایک چیز اس کے قبضے میں آئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور فائدہ تب ہی اٹھا سکتا ہے جب اس کو اس کا مالی قرار دیا جائے اگر آپ اس کو مالی قرار نہیں دیں گے پھر تو دوسرا آدمی آئے گا وہ اٹھا کر لے جائے گا تو یہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا لہذا آیت کیا تقاضہ کرتی ہے کہ ہر مال مباح ہے لیکن اس آیت کے منافی مکلف کے لیے ملکیت ثابت کر دی گئے کس کی وجہ سے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے لہذا بات چل رہی تھی کہ کفار آئے ہیں دارالیسلام کے اندر اور انہوں نے مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیا تو آپ نے پڑا کہ کفار ابھی بھی اس کے مالک نہیں بنے کفار کا قبضہ تو اس مال پر آ گیا ہے لیکن ابھی مالک نہیں بنے لیکن جب وہ اس کو دارالحرب لے کر جائیں گے تو اب وہ مالک بن جائیں گے بھئی کیوں اب کیوں مالک بنیں گے کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب تک یہ مال دارالیسلام کے اندر ہے ابھی بھی احتمال ہے مسلمان دوبارہ حملہ کر کے واپس چھین لیں لہذا ان کا پورا قبضہ مال پر نہیں پوری طرح استیلہ نہیں آیا کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں استیلہ کے اندر دو چیزیں ہیں کہ استیلہ کے اندر ید حافظہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور ید ناقلہ کا ہونا بھی ضروری ہے ید حافظہ یعنی حفاظت والا قبضہ اور ید ناقلہ یعنی ہر طرح کے تصرفات والا قبضہ تو کفار نے آ کر مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر دیا ہے تو ید حافظہ تو آ گیا حفاظت والا قبضہ تو آ گیا اب یہ چیز ان کی حفاظت میں ہے لیکن اس کے اندر وہ تصرف بھی کر سکیں یعنی مالک بھی بن جائیں وہ قبضہ ابھی بھی ان کو حاصل نہیں کیونکہ احتمال ہے مسلمان پھر حملہ آور ہوں اور یہ مال ان سے واپس چھین لیں تو ان کو ید ناقلہ کب حاصل ہوگا یعنی تصرفات والا قبضہ کب حاصل ہوگا جب یہ دار الحرب لے جائیں گے جب یہ دار الحرب لے جائیں گے جب یہ مال کو دار الحرب لے گئے تو مال اس مسلمان مالک کے قبضے سے نکل گیا جب کہاں لے گئے دار الحرب لے گئے اب پوری طرح مال مسلمان مالک کے قبضے سے نکل گیا جب مسلمان مالک کے قبضے سے مال نکل گیا تو مال مباہ ہو گیا اور مال مباہ پر جو قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے معلوم ہوا یہ جو کفار نے قبضہ کیا ہے ابتداءن تو وہ مالک نہیں بنے ابتداءن تو ان کا قبضہ مال معصوم پر تھا لیکن انتہائن دار الحرب میں ان کا قبضہ مال مباح پر ہے اور مال مباح پر جو بھی قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے لہذا یہ کفاری اس مال کے مالک بن جائیں گے دلیل سمجھ میں آگئے پھر دیکھ لیجئے ترجمہ ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے ان الاسطیلہ اوارد علا مال مباح کہ یہ غلبہ آیا ہے مال مباح پر یہ جو کفار نے ہمارے مال پر قبضہ کیا یہ غلبہ مال مباح پر آیا ہے یعنی جب وہ دار الحرب لے جائیں گے وہاں پر تو یہ مال مباح پر قبضہ آیا ہے فَيَنْعَقِدُوا سَبَبًا لِلْمِلْكِ تو یہ ملکیت کا سبب ہو کر منعقد ہو جائے گا دفعًا لِحَاجَتِ الْمُكَلَّفِ مُكَلَّف کی حاجت کو دور کرنے کیلئے یعنی انسان کی حاجت کو دور کرنے کیلئے قَسْتِي لَا اِنَا عَلَىٰ أَمْوَالِهِم جیسے کہ ہمارا غالبہ ہوتا تھا ان کے مالوں پر کہ ان کے مالوں پر جب ہم قبضہ کرتے تھے تو جب دار الحرب منتقل کرتے تھے ہم اس کے مالک بن جاتے تھے قَسْتِي لَا اِنَا عَلَىٰ أَمْوَالِهِم جیسے کہ ہمارا غالبہ ہوتا تھا ان کے مالوں پر وَحَازَا اور یہ اس لیے یہ اسطلعہ مال مباح پر ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے ذکر کر دیا کہ مکلف کو حاجت ہے انسان کو حاجت ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اور فائدہ تب ہی اٹھا سکتا ہے جب اس کو مالک قرار دیا جائے تو کہتے ہیں وَحَازَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْعِسْمَةَ تَسْبُطُ عَلَى مُنَافَاتِ الدَّلِيرِ ترجمہ غور سے سننا بھئے یہ مشکل جگہ ہے لِأَنَّ الْعِسْمَةَ تَسْبُطُ اس لیے کیونکہ مال کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے مال مال معصوم بن جاتا ہے مال محفوظ بن جاتا ہے اصل تو کیا ہے مال مباح ہے لیکن لیکن پھر کبھی مال محفوظ بنتا ہے کوئی شخص مالک بن جاتا ہے اور مالک کیوں بنتا ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اگرچہ یہ اس آیت کے منافی ہے لیکن پھر بھی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے وہ مال معصوم ہو جاتا ہے کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ مال مباح ور قبضہ ہے اس لیے لئن العصمت تثبتو على منافات الدلیلی اس لیے کیونکہ اس مال کے عصمت اور حفاظت ثابت ہو جاتی ہے على منافات الدلیلی اس دلیل کے منافی ہو کر وہ جو آیت تھی وہ آیت کیا تقاضہ کر رہی ہے کہ مال ہر ایک کے لئے مباہ ہونا چاہیے لیکن مال کے عصمت یعنی حفاظت ثابت ہو جائی اس آیت کے منافی ہو کر یہ معنی ہے لئن العصمت تثبتو على منافات الدلیلی اس لیے کیونکہ اس مال کے عصمت ثابت ہو جاتی ہے دلیل کے منافی ہو کر ضرورت تمکن المالک من الانتفاعی اس ضرورت کی وجہ سے کہ مالک قادر ہو من الانتفاعی اس سے فائدہ اٹھانے پر مالک اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک کو معصوم قرار دیا جائے اس کے لیے مملوک قرار دیا جائے توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئن العصمت تثبت على منافات دلیل اس لیے کیونکہ اس مال کے عصمت اور حفاظت ثابت ہو جاتی ہے اس دلیل کے منافی ہو کر ضرورت تمکن المالک من الانتفاعی اس ضرورت کی وجہ سے کہ مالک جو ہے وہ قادر ہو جائے من الانتفاعی اس سے فائدہ اٹھانے پر مالک ہوگا تو تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ تو کوئی اور لے جائے گا اس سے بھئی بات سمجھ میں آگئی بحث چل رہی تھی کفار ہمارے مال کو چھین کر دار الحرب لے گئے جب دار الحرب لے گئے تو مالک کا قبضہ پوری طرح ختم ہو گیا جب تک دار الاسلام میں تھے مالک کا قبضہ بھی پوری طرح ختم نہیں تھا مسلمان دوبارہ بھی اس مال کو چھین سکتے تھے لیکن جب دار الحرب لے گئے تو مالک کی قدرت پوری طرح ختم ہو گئی اور جب قدرت ختم ہوئی تو وہ مال مباح بن گیا اور جب مال مباح بنا تو اس پر ان کفار کا قبضہ ہے تو وہ اس کے مالک بن گئے مقنت کا معنی ہے قدرت بھئی مقنت بھئی گولتا ہے آخر میں اور جب مالک کی قدرت زائل ہو گئی ختم ہو گئی عاد مباحاً کا ماکانا تو وہ مال مباح ہو گیا جیسے کہ وہ پہلے تھا غیر ان الاسطیلہ لا يتحقق الا بالإحراز بیداری مگر یہ کہ اسطیلہ جو ہے غلبہ جو ہے لا يتحقق وہ پایا نہیں جاتا الا بالإحراز بیداری مگر دار کے اندر محفوظ کرنے سے جب وہ اپنے دار میں لے جائیں گے تو پھر اسطیلہ کامل ہو جائے گا لئنہو عبارت عن الاقتدار علی المحل حالا ومعالا بھئی پیچھے بتلایا تھا اسطیلہ کسے کہتے ہیں ید خافظہ بھی ہو اور ید ناقلہ بھی ہو یعنی ہر طرح کا تصرف بھی کر سکیں اب اسی بات کو صاحبِ ہدایت دوسرے لفظوں میں ذکر کر رہے ہیں کہ اسطیلہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ایک چیز میں فی الحال بھی تصرف کر سکے اور مستقبل میں بھی تصرف کر سکے غلبہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان فی الحال بھی اس چیز میں تصرف کر سکے اور مستقبل میں بھی تصرف کر سکے اس کو کہتے ہیں اسطیلہ اگر صرف فی الحال تصرف کر سکتا ہے مستقبل میں نہیں کر سکتا تو یہ استعلا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا کفار جب دارو الاسلام آئے انہوں نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا تو استعلا تو پایا گیا لیکن فی الحال کے اعتبار سے غلبہ ہے مستقبل کے اعتبار سے غلبہ نہیں ہو سکتا ہے مسلمان پھر حملہ کر کے واپس چھین لیں لیکن جب دارو الحرب لے جائیں گے اب فی الحال بھی قبضہ ہوا اور مستقبل کے اعتبار سے بھی ان کا قبضہ ہو گیا اب مسلمانوں کے لئے چھیننا آسان نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں غیر ان الاسطیلہ لا يتحقق الا بالإحراز بیداری مگر یہ کہ غلبہ وہ نہیں پائے جاتا مگر دار کے اندر محفوظ کرنے سے لئنہو عبارت عنی لقتدار علی المحلی اس لئے کیونکہ استعلا جو ہے وہ عبارت ہے عنی لقتدار علی المحلی کہ اس محل پر قدرت ہو جائے حالا و معالا فی الحال بھی اور معال کے اعتبار سے بھی یعنی مستقبل کے اعتبار سے بھی معال جس کی طرف ایک چیز لوٹتی ہے مراد مستقبل ہے فی الحال بھی اس محل پر یعنی اس چیز پر قدرت اور تصرف ہو اور مستقبل کے اعتبار سے بھی اس چیز پر قدرت اور تصرف ہو کہتے ہیں لئنہو عبارتن اس لئے کیونکہ استعلا جو ہے یعنی غلبہ جو ہے وہ عبارت ہے محل سے مراد وہ چیز ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے کہ اس محل پر ان کو قدرت حاصل ہو حالا ومعالا فی الحال بھی اور مستقبل کے اعتبار سے بھی وَالْمَحْزُورُ لِغَيْرِهِ اِذَا سَلُحَ سَبَبًا لِكَرَامَتٍ تَفُوقُ الْمِلْكَ وَهُوَ السَّوَابُ الْآجِلِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمِلْكِ الْحَاجِلِ یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافر حملہ کی دلیل کا امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ کفار نے مسلمانوں کے جو مال پر قبضہ کیا ہے یہ قبضہ ممنوع اور حرام ہے اور ایک غیر مشروع چیز کی وجہ سے ملکیت کا حکم نہیں آسکتا تو اس کا جواب دینے لگے ہیں اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ ایک ہے حرام لِعَيْنِهِ اور ایک ہے حرام لِغَيْرِهِ حرام لِعَيْنِهِ جو اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہے اور حرام لِغَيْرِهِ وہ چیز جو اپنی ذات کی اعتبار سے حرام نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے حرام ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرام لِغَيْرِهِ جو ہے وہ اپنی ذات کی اعتبار سے خلال ہوتی ہے جیسے زید کی گندم ہے کسی دوسرے کے لیے اس گندم کو لینا جائز نہیں ویسے تو یہ گندم ہے اور گندم تو کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ حرام ہوئی غیر کی وجہ سے یعنی زید کے حق کی وجہ سے زید کا حق ہے اور جو چیز حرام لِغَيْرِهِ ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی اعتبار سے حلال ہے کیونکہ گندم ہے گندم کھائی جاتی ہے اپنی ذات کی اعتبار سے یہ حلال ہے لیکن زید کا حق ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے تو حرام لِغَيْرِهِ جو ہے وہ تو اپنی ذات کی اعتبار سے حلال ہوتی ہے لہذا اس کی وجہ سے حکم ثابت ہو جائے گا امام شافر رحم اللہ تو فرماتے تھے کہ حرام کی وجہ سے اس چیز کا حکم نہیں آسکتا ہم کہتے ہیں حرام لِعَيْنِهِ میں تو ہمیں آپ کی یہ بات قبول ہے حرام لِعَيْنِهِ جو ہے اس کے اندر حکم ملکیت والا نہیں آسکتا لیکن حرام لِغَيْرِهِ کے اندر تو ملکیت والا حکام آسکتا ہے کیونکہ وہ غیر کی وجہ سے اگر حرام ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے وہ حلال بھی ہے تو کہتے ہیں والمحضور لِغَيْرِهِ محضور بھئی وہی ممنوع بھئی بھئی میں نے کیا کہا آپ کو حرام لِغَيْرِهِ اسی کو وہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ ممنوع لِغَيْرِهِ جو حرام لِغَيْرِهِ ہے معلوم ہو وہ ممنوع لِغَيْرِهِ ہے غیر کی وجہ سے اسے منع کیا گیا ہے کہتے ہیں والمحضور لِغَيْرِهِ اِذَا سَلُحَسَبَ بَن لِكَرَامَتِن اچھا ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لیجئے بھئی یاد رکھو عرضِ مغزوبہ کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ایک آدمی نے دوسرے کی زمین چھین لی اس پر قبضہ کر لیا اب اس زمین کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھو یہ نماز اللہ کی رضا کا باعث تو نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرے سے چھینی ہوئی زمین میں نماز عدا کر رہا ہے اس نے ظلم کیا ہے تو یہ نماز اللہ کی رضا کا باعث تو نہیں ہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں بہرحال اس کی نماز عدا ہو جائے گی یہ نماز اللہ کی رضا کا باعث تو نہیں لیکن بہرحال یہ نماز عدا ہو جائے گی اور نماز عدا ہو گئی معلوم ہے اس کے ذمہ سے فرض ساقت ہو گیا اس نے وہاں زہر کی نماز پڑھی تو نماز عدا ہو گئی اس کے ذمہ سے زہر کا فرض ساقت ہو گیا اور ذمہ سے فرض کا ساقت ہونا یہ بھی تو ثواب ہے بھئی یہ بھی کیا ہے معلوم ہوا عرض مغصوبہ میں نماز پڑھی جائے پھر بھی وہ ثواب کا باعث ہے اگرچہ اللہ کی رضا کا باعث تو نہیں لیکن کم از کم فرض تو ساقت ہو گیا اور فرض کا ساقت ہونا بھی تو ثواب ہے بھئی لہذا معلوم ہوا عرض مغصوبہ کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے تو یہ جو نماز اس نے عرض مغصوبہ میں پڑھی یہ نماز اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے شریعت نے خود حکم دیا ہے لیکن عرض مغصوبہ میں پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز اس سے شریعت نے منع کیا تھا توجہ ہے تو یہ کس قسم کی نماز ہوئی ممنوع لغیرہی یہ نماز کیا ہوئی ممنوع لغیرہی غیر کی وجہ سے ممنوع ہے یعنی عرض مغصوبہ کی وجہ سے ممنوع ہے یہاں پر یہ نماز تو ممنوع لغیرہی جب وہ ثواب کا باعث بنتا ہے آخرت کے اعتبار سے تو دنیا کے اعتبار سے وہ ملکیت کا سبب کیسے نہیں بنے گا ایک ہے آخرت کا ثواب اور ایک ہے دنیا کی ملکیت ظاہر سی بات ہے آخرت کا ثواب اعلی چیز ہے اور دنیاوی ملکیت اس کے سامنے معمولی چیز ہے تو جب اس ممنوع لغیرہی کی وجہ سے آخرت کا ثواب یعنی اعلی چیز مل رہی ہے تو ادنا چیز یعنی دنیاوی ملکیت جو ہے وہ کیسے اس سے حاصل نہیں ہوگی لہذا اس کی وجہ سے وہ مالک بن جائے گا ہمارے نزدیک یہ یہ ظہر بھی اس مال کے مالک بن جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں والمحضور لغیرہی اور وہ چیز جو غیر کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہے ازا سلحہ سببا جب وہ صلاحیت رکھتی ہے سبب بننے کی لکرامت ایسی عزت کی تفوق المل کا جو ملکیت سے بڑھ کر ہے بھئیس اخروی ثواب کا ملنا یہ ملکیت سے بڑھ کر ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے والمحضور لغیرہی اور ممنوع لغیرہی جو ہے ازا سلحہ سببا لکرامت تفوق المل کا جب یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ سبب بن جائے اس عزت کا جو ملکیت سے بڑھ کر ہے وہو سواب العاجل اور وہ بعد میں ملنے والا سواب ہے آجل بھئی آجل عجل سے ہے مدت سے یعنی بعد میں ہو مراد ہے اخروی ثواب اخروی ثواب کہتے ہیں وہو سواب العاجل اور وہ اخروی ثواب ہے فما ظنک بالملک العاجل تو آپ کا کیا گمان ہے ملک عاجل کے بارے میں عاجل جو جلدی حاصل ہو جائے یعنی دنیا کے اندر ہی تو ممنوع لغیرہی جب وہ اخروی ثواب کا باعث بن سکتا ہے تو وہ دنیاوی ملکیت کا سبب بطریق اولا بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اب وہ مسئلہ ذکر ہو رہا ہے جس کے لئے تمہید باندی تھی مطن میں مطن میں کیا ذکر کیا تھا کہ کفار اگر ہمارے مال پر قبضہ کریں گے تو مالک بن جائیں گے یہ تمہید تھی اور پھر آگے مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں اگر مسلمانوں نے کفار کے ملک پر قبضہ کر لیا اور وہ مال لے آئے جو یہاں سے وہ مسلمانوں سے چھین کر لے کر گئے تھے تو کیا مسلمانوں کو وہ مال واپس ملے گا یا نہیں تو اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں اس تمہید سے جو مقصود تھا اب اس کو ذکر کر رہے ہیں بھئی بھئی یاد رکھو یہاں تین صورتیں بنیں گی وہ مال واپس دارالاسلام پہنچا جو کفار چھین کر لے گئے تھے مسلمانوں سے یا تو مسلمان اس مال کو بطور غنیمت کے چھین کر لے آئے ہیں یا کوئی تاجر وہاں سے خرید کر لے آیا ہے یا کفار نے ہی کسی مسلمان کو تحفے کے طور پر دیا اور وہ یہ مال لے کر یہاں آ گیا تو تینوں کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ وہ مال جو کفار نے مسلمانوں سے چھینہ تھا اس کو مسلمان دوبارہ واپس لے آتے ہیں یا تو اس کو بطور مال غنیمت کے واپس لائیں گے یا اس کو کوئی تاجر خرید کر لائے گا یا کسی کو کفار وہ تحفہ دے دیں گے اور وہ مسلمان اس تحفے کو لے کر آ جائے گا تو ان تمام صورتوں میں کیا حکم ہے اب وہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں فَإِن ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَا اگر مسلمان غالب ہو گئے ان مالوں پر علیہا کی ضمیر کس کو راجے وہ جو پیچھے اموال ذکر ہوئے تھے جو کفار نے مسلمانوں سے چھینے تھے کہتے ہیں فَإِن ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَا اگر مسلمانوں نے ان مالوں پر غلبہ حاصل کر لیا فَوَجَدَهَا الْمَالِكُونَ قَبْلَ الْقِسْمَتِ تو مالکوں نے اس مال کو پا لیا قبل القسمتی تقسیم سے پہلے ہی فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَئِئِن تو یہ مال ان مالکوں کا ہی ہے ان مسلمانوں کا ہی ہے بِغَيْرِ شَئِئِن بغیر کسی چیز کے یعنی مفت میں یہ مال ان کو دے دیا جائے گا وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَتِ اور اگر مالکوں نے تقسیم کے بعد اس مال کو پایا وہ مال کسی غازی کے حصے میں آ گیا تھا اس کو دے دیا گیا اور اب مالک کو اس مال کا پتا چلا کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَتِ اور اگر ان مالکوں نے اس مال کو تقسیم کے بعد پایا اَخَذُوهَا بِالْقِيمَتِ اِنْ اَحَبُو تو وہ اس مال کو لے لیں گے قیمت کے بدلے اِنْ اَحَبُو اگر وہ پسند کریں یعنی اگر وہ چاہتے ہیں اس مال کو واپس لینا تو اب قیمت دے کر لینا پڑے گا اب قیمت دے کر لینا پڑے گا اور یاد رکھو یہاں عام لینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں ہے جبرن لینا وہ مال کس کے حصے میں آیا ہے ایک غازی کے حصے میں آیا ہے لیکن پرانا مالک اس کو لینا چاہتا ہے تو اب غازی کی رضا مندی کو نہیں دیکھا جائے گا غازی کی رضا مندی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اگر مالک لینا چاہتا ہے تو جبرن بھی لے سکتا ہے اور غازی کو اس مال کی قیمت دے دے گا تو دونوں کی رعایت ہو گئی مالک کو اس کا مال مل گیا اور غازی کو اس کے مثل اس کے برابر قیمت مل گئی بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَتِ اور اگر مالکوں نے اس مال کو تقسیم کے بعد پایا اَخَذُوهَا بِالْقِيمَتِ اِنْ اَحَبُّ تو وہ اس مال کو لے لیں گے قیمت کے بدلے میں اگر وہ پسند کریں یعنی اگر وہ چاہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ فِيهِ وَوَجَهِ نَبِيِ قَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اس بارے میں کہ آپ نے فرمایا اِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَتِ فَهُوَا لَكَ بِغَيْرِ شَيْئِن اگر تقسیم سے پہلے تو اس چیز کو پالے تو وہ تیری ہے بغیر کسی چیز کے عوض کے وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَتِ فَهُوَا لَكَ بِالْقِيمَتِ اور اگر اس کو تقسیم کے بعد پالے تو وہ تیری ہے قیمت کے بدلے میں ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے وَلِئَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَةِ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اَنَّ الْمَالِكَ الْقَدِيمَةِ اس لیے کیونکہ وہ جو پرانا مالک ہے زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِزَاهُ اس کی ملکیت زائل ہوئی تھی ختم ہوئی تھی اس کی رضا مندی کے بغیر کفار چھین کر لے گئے تھے نا تو اس کی ملکیت بغیر رضا مندی کے ختم ہوئی تھی تو کہتے ہیں زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ رِزَاهُ اس پرانے مالک کی ملکیت اس کی رضا مندی کے بغیر ختم ہوئی تھی فَقَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ نَزَارًا لَهُ تو اس کے لیے اس چیز کو لینے کا حق ہے نَزَارًا لَهُ اس کی رعایت رکھنے کے لیے اس پرانے مالک کی رعایت رکھتے ہوئے اس پر شفقت کرتے ہوئے تو نَزَارًا لَهُ نظر کا ترجمہ چاہے شفقت کے ساتھ کر لیں چاہے رعایت کے ساتھ کر لیں کفار اس کا مال چھین کر لے گئے تھے اس کی رضا مندی کے بغیر لہذا مالک پر شفقت کرتے ہوئے یہ مال لینے کا اس کو حق ہوگا یا مالک کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو یہ مال جبرن لینے کا حق ہوگا اِلَّا أَنَّ فِي الْأَخْذِ یہاں سے شبے کا جواب دے رہے ہیں شبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ تقسیم سے پہلے اگر وہ لے گا تو مفت لے لے گا اور تقسیم کے بعد لینا چاہتا ہے کسی خاص غازی کے پاس وہ مال پہنچ چکا ہے تو قیمت دے کر لینا پڑے گا تو اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل کیا ذکر کی کہ یہ مال مالک رضا مندی کے بغیر اس سے لیا گیا تھا لہذا اس کو یہ مال واپس لینے کا حق ہے تو پھر جیسے تقسیم سے پہلے اس مال کو لینے کا حق ہے تقسیم کے بعد بھی اس کو وہ مال لینے کا حق ہونا چاہیے تقسیم کے بعد بھی اس کو اس مال کے لینے کا حق ہونا چاہیے لیکن اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب اس کو قیمت دینا پڑے گی تو اس کی وجہ ذکر کریں گے کہتے ہیں بھئی تقسیم سے پہلے یہ مال مشترکہ تھا تمام غازیوں کا تو اس صورت میں اگر اس مال کو مفت بھی لے لے گا تو ہر ایک کو بڑا معمولی معمولی نقصان پہنچے گا تمام غازیوں کو بڑا معمولی معمولی سے نقصان پہنچے گا لیکن جب یہ مال ایک غازی کو مل گیا اب اس سے یہ مال لیتا ہے تو اس کا نقصان ہے اس کا نقصان ہے لہذا یہاں پھر اس کی قیمت دینا پڑے گی دلیل سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ تقسیم کے بعد لینے میں جس سے یہ مال لیا جائے گا وہ جو غازی ہے اس کا اس میں نقصان ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ تقسیم کے بعد اس مال کو لینے میں وہ غازی جس سے یہ مال لیا گیا اس کا نقصان ہے بی ازالتی ملکی الخاسی بوجہ اس کی خاص ملکیت کو زائل کرنے کے اگر آپ اسے یہ مال لے لیں گے تو پہلے تو ملک عام تھی تمام غازیوں کا اس میں حصہ تھا اب یہ اس کی ملک خاص ہے تو اس ملک خاص کو آپ ختم کریں گے تو اس بیچارے کا نقصان ہوگا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر وہ شخص جسے یہ مال لیا جائے گا اس کا نقصان ہے بی ازالتی ملکی الخاسی اس کی خاص ملکیت کو ختم کرنے کی وجہ سے لہذا وہ پرانا مالک اس کو قیمت کے بدلے لے گا لیا اعتدلن نظر من الجانبینی تاکہ برابر ہو جائے نظر یعنی رعایت لیا اعتدلن نظر اعتدلن نظر کے معنی ہے برابر ہونا لیا اعتدلن نظر تاکہ برابر ہو جائے رعایت من الجانبینی دونوں جانب سے یعنی مالک قدیم کی بھی رعایت ہو جائے اور مالک جدید کی بھی رعایت ہو جائے مالک قدیم کو اس کا مال مل جائے گا اور مالک جدید کو اس کے بدلے قیمت مل جائے گی تو یہ معنی ہے فَيَأْخُدُهُ بِالْقِيمَتِ تو اس کو قیمت کے عوض میں لے لے گا لِيَعْتَدِلَ النَّذَرُ مِنَ الْجَانِبَئِنِ تاکہ رعایت برابر ہو جائے دونوں جانب سے وَالشِرْكَتُ قَبْلَ الْقِسْمَتِ عَامَتٌ اور تقسیم سے پہلے تو شرکت عام تھی سارے مجاہدین اس میں شریک تھے فَيَقِلُّ الزَّرَرُ تو اس صورت میں نقصان تھوڑا تھا فَيَأْخُدُهُ بِغَيْرِ قِيمَتِ تو اس صورت میں بغیر قیمت کے لے لے گا وَإِن دَخَلَ دَارَ الْحَرْ بِتَاجِرُن اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں کوئی تاجر جاتا ہے اور یہ مال خرید کر لے آتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ پرانا مالک اس تاجر سے یہ مال لے سکتا ہے اور تاجر نے جو سمن ادا کیے تھے وہ سمن یہ تاجر کے حوالے کر دے گا کہتے ہیں وَإِن دَخَلَ دَارَ الْحَرْ بِتَاجِرُن اور اگر دار الحرب میں کوئی تاجر داخل ہوا فَشْتَرَ ذَالِكَ اس نے وہ مال خرید لیا وَأَخْرَجَهُ الْا دَارِ الْإِسْلَامِ اور اس مال کو وہ نکال لیا دار الْإسْلَام کی طرف فَمَالِكُهُ الْاوَّلُ بِالْخِيَارِ تو اس مال کے پہلے مالک کو اختیار ہے اِن شَاءَ اَخَدَهُ بِالْسَمَنِ اللَّذِ اشْتَرَاهُ اگر وہ چاہے تو اس مال کو لے لے اس سمن کے بدلے میں جس کے ساتھ اس تاجر نے اس کو خریدا ہے وَإِن شَاءَ تَرَكَهُ اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے لینا چاہتا ہے تو وہی سمن دینے پڑیں گے جو تاجر نے ادا کیے تھے لِأَنَّهُ يَتَذَرَّرُ بِالْأَخْذِ مَجَانًا اس لیے کیونکہ تاجر کو نقصان ہوگا مفت لینے کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تاجر سے مفت لے سکتا ہے تو پھر اس صورت میں تاجر کا نقصان ہوگا کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَذَرَّرُ بِالْأَخْذِ مَجَانًا اس لیے کیونکہ تاجر کو نقصان ہوگا اس کے مفت لینے کی وجہ سے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الْعِوَزَ بِمُقَابَلَتِهِ کہ تاجر نے اس کے مقابلے میں عیوز حوالے کیا تھا تاجر مفت تو نہیں لیا تاجر نے تو اس کے مقابلے میں عیوز دیا تھا کفار کو لہذا مالک بھی وہی عیوز دے کر تاجر سے اپنا مال لے سکتا ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الْعِوَزَ بِمُقَابَلَتِهِ کہ تاجر نے عیوز حوالے کیا تھا اس مال کے مقابلے میں فَقَانَ عَتِدَالُ النَّذَرِ فِي مَا قُلْنَا تو لہذا نظر کی برابری اسی صورت میں ہے جو ہم نے کہا نظر کی برابری نظر یعنی رعایت رعایت اور شفقت شفقت کی برابری اسی صورت میں جو ہم نے کہی ہے کہ اگر مالک لینا چاہتا ہے تو وہ سمن تاجر کو دے دے اور اگر نہیں لینا چاہتا تو چھوڑ دے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَقَانَ عَتِدَالُ النَّذَرِ فِي مَا قُلْنَا تو رعایت کی برابری اس صورت میں ہے جو ہم نے کہی وَلَوِشْتَرَاهُ بِعَرْزِي يَأْخُذُ بِقِيمَةِ الْعَرْزِي بھئی صورت یہ کہ یہ تاجر وہاں سمن یعنی درہم یا دینار دے کر نہیں لیا بلکہ تاجر نے کچھ سامان دے کر اس کو خریدا ہے مثلا تاجر نے برطن وغیرہ کے بدلے یہ مال خریدا کافر سے تاجر نے کچھ برطن دیے اور یہ مال خرید کر لے آیا تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو برطن اس نے وہ جو عوض دیا تھا اس کی قیمت دے دے گا اس تاجر کو یہ پرانا مالک اس سامان کی قیمت دے دے گا اس تاجر کو اور اپنا مال لے لے گا تو کہتے ہیں وَلَوِشْتَرَاهُ بِعَرْزِي اور اگر تاجر نے اس کو سامان کے بدلے خریدا ہے يَأْخُذُ بِقِيمَتِ الْعَرْزِي تو پرانا مالک سامان کی قیمت کے بدلے اس کو لے لے گا وَلَوْ وَحَبُوهُ لِمُسْلِمِي يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ اب تیسری صورت آ گئی کہ کفار نے وہ مال کسی مسلمان کو تحفے کے طور پر دے دیا اور وہ اس مال کو لے کر دارالسلام آ گیا تو اب مسلمان کو تو یہ مال مفت ملا ہے تو کیا پرانا مالک کس کو مفت لے گا کہتے ہیں نئی اب بھی اگر یہ لینا چاہتا ہے تو اب اس کی قیمت دینا پڑے گی تاجر لایا تھا تو تاجر کو سمن دینے پڑیں گے یعنی جو سمن اس نے ادا کیے تھے اور یہ جو محوب لہو ہے اس سے لینا چاہتا ہے تو اس کو تو مفت ملی ہے یہاں تو کوئی سمن ہے ہی نہیں تو پھر قیمت دے کر لینا پڑے گا یعنی بازار میں اس مال کے جو قیمت ہوتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آپ پڑ چکے ہیں ایک ہے سمن اور ایک ہے قیمت سمن وہ ہے جو بائے مشتری کے درمیان جو کچھ تیہ ہو جائے اور قیمت جو ہے وہ جو بازار کے اندر ایک چیز کا ریٹ ہوتا ہے اسے قیمت کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ وَحَبُوهُ لِمُسْلِمِنِ اور اگر کفار نے وہ مال ہبا کر دیا کسی مسلمان کو تو یَعْوزُهُ بِقِيمَتِهِ تو پرانا مالک اسمال کو لے لے گا اس کی قیمت کے بدلے میں لِأَنَّهُ سَبْتَ لَهُ مِلْكٌ خَاسٌ اس لیے کیونکہ موحوب لہو کے لیے بھی اس کی خاص ملکیت ثابت ہو گئی وہ اسمال کا مالک بن گیا فَلَا يُزَالُ إِلَّا بِالْقِيمَتِهِ لہٰذا اس موحوب لہو کی خاص ملکیت کو ختم نہیں کیا جائے گا إِلَّا بِالْقِيمَتِهِ مگر قیمت کے بدلے میں وَلَوْ كَانَ مَغْنُومًا وَهُوَ مِسْلِيُن اب وہی تینوں صورتیں ذکر کریں گے لیکن اب وہ جو مال ہے وہ مسلی ہے وہ مال کیا ہے مسلی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ چیزیں زباط القیم ہیں اور کچھ مسلیات ہیں مسلیات کے اندر مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ داخل ہیں مکیلات جن کو ماب کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ کو ایک برطن میں ماب کر بیچتے ہیں پیٹرول کو ایک برطن میں ماب کر بیچتے ہیں یا جیسے قدیم زمانے میں گندم کو ایک برطن میں ماب کر بیچتے تھے ان کو کہتے ہیں مکیلات اور موزونات جن کو وزن کر کے بیچتے ہیں اور معدودات متقاربہ یعنی جن کو گن کر بیچا جاتا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں جیسے انڈے ہیں بھئی بھئی ہر انڈے کا دوسرے انڈے سے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن بہرحال اس فرق کو شمار ہی نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں مسلیات میں سے ہیں اب صورت یہ ہے کہ کفار مسلمان کا جو مال یہاں سے چھین کر لے گئے تھے وہ مسلیات میں سے ہے کس میں سے ہے مسلیات میں سے ہے مثلاً گندم چھین کر لے گئے تھے یا اسی طرح سونا چھین کر لے گئے تھے یا چاندی چھین کر لے گئے تھے تو یہ سب مسلیات میں سے ہیں اس لئے کہ ان کے سونا اور چاندی ان کا وزن کیا جاتا ہے اور موضونات بھی کس میں سے ہیں مسلیات میں سے ہیں اور ان کو مسلیات کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے گندم کا مثل گندم بازار سے مل جائے گی سونے چاندی کا مثل بازار سے مل جائے گا ابھی تک جو مسئلہ بیان ہوا اس میں وہ صورت تھی جب کفار مسلمان کا ایسا مال چھین کر لے گئے تھے جو زوات القیم میں سے تھا قیمت والی چیزوں میں سے تھا اور اگر اس کے بجائے کفار مسلمان کا ایسا مال چھین کر لے گئے جو مثلیات میں سے ہے مثلا گندوں چھین کر لے گئے یا سونا یا چاندی چھین کر لے گئے ہیں تو اس صورت میں پھر کہتے ہیں یاد رکھو مثلا سونا یا چاندی چھین کر لے گئے تھے تو اگر تقسیم سے پہلے مالک کو پتا چل گیا تو پھر وہ اس کو بغیر کسی عیوز کے ویسے ہی لے لے گا جیسے قیمت والی چیز تقسیم سے پہلے وہ مفت میں لے لیتا تھا جیسے قیمت والی چیز تقسیم سے پہلے وہ مفت میں لے لیتا تھا کیونکہ وہاں مل کے عام تھی کسی ایک آدمی کا نقصان نہیں تھا ساروں کا نقصان تھا بڑا معمولی معمولی نقصان تھا توجہ ہے تو یہاں پر بھی اگر مسلمان کا وہ مال مثلیات میں سے ہے تو تقسیم سے پہلے اس کو اس کا پتا چل گیا تو اس کو بغیر کسی عیوز کے لے لے گا لیکن اگر تقسیم کے بعد پتا چلا کہتے ہیں اب یہ اس مال کو نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں اور اگر وہ مال جو ہے وہ مغنوم تھا یعنی غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مال مثلی ہے یعنی مثلیات میں سے ہے تو وہ پرانا مالک اس کو تقسیم سے پہلے لے لے گا یعنی مفت میں ہی لے لے گا بغیر کسی عیوز کے وَلَا يَأْخُدُهُ بَعْدَهَا اور تقسیم کے بعد وہ اس کو نہیں لے سکتا لِأَنَّ الْأَخْضَ بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُفِیدٍ اس لیے کیونکہ مثل کے بدلے لینا وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا بھئی وہ سونا یا چاندی اگر ایک غازی کے حصے میں آ گیا اور اب یہ اس مال کو لینا چاہتا ہے اس سے تو بدلے میں ویسا ہی سونا اور چاندی دینا پڑے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس طرح کا سونا یا چاندی یہ لے رہا ہے اسی قسم کا سونا یا چاندی یہ دے رہا ہے لہذا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَخْضَ بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُفِیدٍ اس لیے کیونکہ اس مال کو لینا اس کے مثل کے اس لیے غیر مفیدٍ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وَقَدَا اِذَا كَانَ مَوْحُوبًا اور اسی طرح اگر وہ مال مَوْحُوب ہوا یعنی کفار نے کسی مسلمان کو ہبا کر دیا ہے لَأَخُضُهُ تو اس کو بھی وہ نہیں لے سکتا لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کفار نے یہ مال کسی مسلمان کو تحفے کے طور پر دے دیا تو آپ اس سے بھی یہ مال لے گا تو اس کے مثل دینا پڑے گا اور مثل دے کر لینے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو چیز لے رہا ہے اسی جیسی چیز اس کو دے بھی رہا ہے تو لہذا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں تو کہتے ہیں وَقَضَ اِذَا كَانَ مَوْحُوبًا لَا يَأْخُضُهُ لِمَا بَيَّنَّا اور اسی طرح اگر وہ چیز موحوب ہوئی تو وہ بھی اس کو نہیں لے سکتا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وَقَضَ اِذَا كَانَ مُشْتَرًا بِمِسْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا اور اسی طرح ہے حکم اِذَا كَانَ مُشْتَرًا جب اس چیز کو خریدا گیا ہے یعنی کوئی تاجر لیا ہے اور اسی طرح ہے حکم جب اس چیز کو خریدا گیا ہے بِمِسْلِهِ اسی کے مثل کے بدلے میں قَدْرَوْا وَوَصْفًا مِقْدَار اور صفت کے اعتبار سے بھئی ایک تاجر وہی سونایا چاندی لے آیا لیکن اس نے اسی جیسا سونایا چاندی دیا اس کا وصف بھی اس جیسا تھا اور مقدار بھی اتنی تھی مثلا دس مسقال عمدہ قسم کا سونا دے کر وہ یہ والا سونا لے آیا اور یہ بھی دس مسقال عمدہ قسم کا سونا ہے یہ بھی دس مسقال عمدہ قسم کا سونا ہے اور تاجر نے بھی کیا دیا تھا دس مسقال عمدہ قسم کا سونا تو مقدار میں بھی اس کے برابر کہ وہ بھی دس مسقال تھا یہ بھی دس مسقال اور وصف میں بھی اس کے برابر کہ وہ بھی عمدہ قسم کا سونا تھا یہ بھی عمدہ قسم کا سونا ہے تو جب تاجر اسی جیسے وصف اور مقدار والی چیز دے کر اس کو لایا ہے تو اس قرآن مالک کو بھی اب اسی جیسی چیز دے کر اسے لینا پڑے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس سے دس مسکال عمدہ قسم کا سونا لے اور بدلے میں دس مسکال عمدہ قسم کا سونا دے دے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں توجہ ہے تو یہ معنی ہے وَقَدَا اِذَا كَانَ مُشْتَرَمْ بِمِسْلِحِ قَدْرَوْا وَوَصْفَنْ اور اسی طرح ہے حکم یعنی مالک اس کو واپس نہیں لے سکتا جب اس چیز کو خریدا گیا ہو اسی چیز کے مثل کے بدلے میں قَدْرَوْا وَوَصْفَنْ قَدْر اور وصف کے اعتبار سے جب اس چیز کو خریدا گیا ہے اسی جیسی چیز کے بدلے میں جو اسی جیسی چیز ہے قَدْرَوْا وَوَصْفَنْ مِقْدَار اور وصف کے اعتبار سے اس کے بدلے میں اس کو خریدا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں صاحبِ ہدایہ نے قَدْرَوْا وَوَصْفَنْ کی قید لگا دی خریدا گیا ہے اسی جیسی چیز دی ہے جو مقدار میں بھی اتنی ہے وصف میں بھی اتنی ہے اور مثلیات میں سے ہے تو اس کو یہ قرآنہ مالک نہیں لے سکتا کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں لینے کا لیکن اگر تاجر نے اس کو اور قیمت دے کر خریدا ہے مثلا تاجر نے ردی قسم کا سونا دے کر یہ آلہ والا سونا خریدا ہے ردی قسم کا سونا دے کر یہ آلہ سونا خریدا ہے تو اصل مالک بھی ردی قسم کا سونا دے کر یہ آلہ سونا اسے لے سکتا ہے کیونکہ اب وہ فائدہ ہے پہلے تو تھا اتنا ہی سونا دے اسی قسم کا دے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں کہ پرانا مالک بھی دس مسقال عمدہ قسم کا سونا دے کر دس مسقال ہے عمدہ قسم کا سونا لے لے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر تاجر نے ردی قسم کا سونا دے کر مثلاً خریدا ہے یا کوئی اور چیز دے کر خریدا ہے تو پھر پرانا مالک بھی وہی چیز دے کر یا اس کی قیمت دے کر یہ سونا لے سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو سود لازم آئے گا تو وہی چیز دے کر یہ تاجر سے لے گا تو یہ تو سود لازم آیا کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مثلیات کے اندر جب مثل کے بدلے مثل کی بیع ہو تو وہاں برابری ضروری ہے وہاں برابری ضروری ہے اور یہاں تو مثلاً یوں کو تاجر آٹھ مسقال ردی سونا دے کر یہ دس مسقال عالی سونا لے آیا تو مالک بھی آٹھ مسقال ردی سونا دے کر یہ دس مسقال عمدہ سونا لے لے گا تو اب آٹھ مسقال تو آٹھ مسقال کے بدلے میں ہو گئے لیکن دو مسقال تو مالک کو زائد مل رہا ہے تو یہ تو سود لازم آیا کیونکہ مثلیات کے اندر بیعک میں برابری ضروری ہے بھئی ورنہ سود لازم آتا ہے تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں علماء کہ بھئی یہاں پر سود لازم نہیں آئے گا کیونکہ مالک اپنی پرانی چیز چھڑوا رہا ہے یہ کوئی نئے سرے سے ایک بیع نہیں ہو رہی بلکہ اپنی پرانی چیز چھڑا رہا ہے اگر یہ نئی بیع ہو رہی ہوتی پھر تو سود لازم آتا پھر یہ حرام تھا لیکن مالک اپنی پرانی مملوکہ چیز چھڑوا رہا ہے لہذا یہاں سود بھی لازم نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ فَإِنْ أَسَرُ عَبْدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَفُقِعَتْ عَيْنُهُ وَأَخَذَ اَرْشَهَ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهُ بِالسَّمَنِ الَّذِي اُخِذَ بِهِ مِنَ الْعَدُوِ سورت مسئلہ یہ ہے کہ کفار ایک غلام چھین کر لے گئے تھے بعد میں ایک شخص گیا اور اس غلام کو خرید کر لے آیا اگر پرانا مالک اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جتنے سمن اس مشتری نے آدھا کیے ہیں وہی سمن دے کر پرانا آقا اس غلام کو اس سے لے سکتا ہے لیکن اب سورت یہ ہے کہ یہ آدمی جو اس غلام کو خرید کر لیا تھا اس کے پاس تھا غلام کہ کسی نے اس غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آنکھ جو ہے اس کے اندر نصف دیت آیا کرتی ہے اگر آزاد آدمی ہو تو نصف دیت کوئی آزاد آدمی کو قتل کر دے غلطی سے تو وہاں پوری دیت آتی ہے یعنی ساو اونٹ بھئی لیکن اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ پھوڑ دے یا ایک ہاتھ کاٹ دے یا ایک پاؤں کاٹ دے تو اس صورت میں پھر نصف دیت آیا کرتی ہے لیکن یہ تو آزاد آدمی کے اندر ہے آزاد آدمی میں آنکھ کے اندر نصف دیت آئے گی لیکن غلام کے اندر قیمت کو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی کسی کے غلام کو غلطی سے قتل کر دے تو وہاں دیت نہیں آئے گی ساو اونٹ نہیں دینے پڑیں گے بلکہ اس غلام کی قیمت دینا پڑے گی تو لہذا جب غلام کے اندر اس کی قیمت آتی ہے تو غلام کی آنکھ پھوڑنے کی صورت میں اس غلام کی نصف قیمت آئے گی تو صورت مسئلہ یہ ایک آدمی کفار سے وہ غلام خرید لیا اور پھر اس کے پاس اس غلام کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی اور اس خریدار نے پھر اس جنایت کرنے والے سے اس غلام کی نصف قیمت وصول کر لی مثلا فرض کرو یہ غلام ایک ہزار درہم کا تھا تو اس خریدار نے اس جنایت کرنے والے سے پانچ سو درہم بطور عرش کے وصول کر لی یعنی بطور زمان کے وصول کر لی اب پرانے مالک کو پتا چلا کہ میرا غلام فلا آدمی کے پاس ہے تو پرانا مالک اس غلام کو لینا چاہتا ہے لیکن اب تو غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے تو کیا اب بھی پورے سمن دے کر لینا پڑے گا یا اب نصف سمن کے بدلے یہ غلام لے گا کہتے ہیں نہیں اگر پرانا مالک ابھی اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اس کو پورے سمن ادا کرنے پڑیں گے وہ جو خریدار کفار کو سمن ادا کر کے لایا تھا اس غلام کو اس نے جتنے سمن ادا کیے تھے وہی سمن مالک کو بھی ادا کرنے پڑیں گے اور یہاں پر یہ جو غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے یہ آنکھ وصف کے درجے میں ہے یہ آنکھ اس کے درجے میں ہے وصف کے درجے میں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دیکھنے کی قوت کم ہو گئی تو یہ وصف کے درجے میں ہے تو ایک آنکھ جب چلی گئی تو اس کے وصف میں کمی آ گئی تو آنکھ کس کے درجے میں ہے وصف کے درجے میں اور یاد رکھنا یاد رکھنا اوصاف کے مقابلے میں سمن وغیرہ نہیں ہوتے اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا لہذا پرانا آقا اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو یہ وہی غلام ہے صرف اس کے وصف میں کمی آئی ہے تو وصف میں کمی کی وجہ سے اس کے سمن میں کمی نہیں آئی گی پورے سمن دے کر اس کو لینا پڑے گا جتنے کا وہ خریدار لائی تھا وہی پورے سمن ادا کر کے اس غلام کو لینا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی اس قالہ سے مراد امام محمد رحم اللہ ہے قالہ امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا اگر کفار نے کوئی غلام قید کر لیا فَاشْتَرَاهُ رَجُلُنْ پھر ایک آدمی نے اس غلام کو کفار سے خرید لیا وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اور وہ آدمی اس غلام کو نکال لائی دار الاسلام کی طرف فَفُقِعَتْ عَيْنُهُ پھر اس غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی وَأَخَذَ عَرْشَهَا اور اس خریدار نے پھر اس کی آنکھ کا عرش وصول کر لیا اس کی آنکھ کا عرش وصول کر لیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پوری انسانی جان کا جو بدل ہے اس کو دیت کہتے ہیں یعنی سو اونٹ جو ہیں یہ دیت ہیں اور جان سے کم کے اندر جو مال آتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں تو کہتے ہیں فَفُقِعَتْ عَيْنُهُ تو اس غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی وَأَخَذَ عَرْشَهَا اور مشتری نے اس کا عرش اس کا زمان لے لیا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهُ تو اس غلام کا جو پرانا آقا ہے وہ اس غلام کو لے سکتا ہے بِسَّمَنِ الَّذِي اُخِذَ بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ اسی سمن کے بدلے میں جس کے بدلے میں دشمن سے اس کو لیا گیا تھا یہ پرانا مالک اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اسی سمن کے بدلے لے سکتا ہے جس کے بدلے اس غلام کو دشمن سے لیا گیا تھا یعنی پورے سمن ادا کرنے پڑیں گے آنکھ کے ضائع ہونے کی وجہ سے سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَخْذُ بِسَّمَنِ فَلِمَا قُلْنَا تو سمن کا لینا اس وجہ سے ہے جو ہم نے کہا اگر ہم کہیں کہ آقا اس غلام کو مفت لے سکتا ہے اس مشتری سے پھر تو اس مشتری بیچارے کا نقصان ہوگا اس کو تو یہ غلام مفت نہیں ملا وہ تو سمن دے کر لیا تھا لہذا اس کو ضرر سے بچانے کے لیے مالک کو سمن ادا کرنے پڑیں گے کہتے ہیں وَأَمَّلْ أَخْذُ بِسَّمَنِ فَلِمَا قُلْنَا تو سمن کے بدلے لینا جو ہے اس وجہ سے ہے جو ہم نے کہا وَلَا يَأْخُذُ الْعَرْشُ اور یہ جو پرانا آقا ہے یہ اس آرش کو نہیں لے سکتا بھئی خریدار نے غلام کی آنکھ کا آرش اور زمان بھی وصول کر لیا ہے تو کیا یہ پرانا آقا جب پورے سمن ادا کرے گا تو کیا غلام کے ساتھ اس کا آرش بھی لے لے گا جو اس خریدار کو ملا ہے کہتے ہیں نہیں آرش نہیں لے سکتا صرف غلام ہی کو لینا پڑے گا تو کیتے ہیں وَلَا يَأْخُذُ الْعَرْشَ اور یہ پرانا آقا جو ہے یہ اس آرش کو نہیں لے سکتا لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ صَحِحٌ اس لیے کیونکہ اس غلام کے اندر اس نئے آقا کی ملکیت صحیح ہے یہ جو نئے آقا تھا یہ اس کی ملکیت صحیح ہے کیونکہ یہ خرید کر لیا ہے توجہ ہے اور جب یہ اس کی ملکیت صحیح ہے تو پھر اس صورت میں اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں آتا یاد رکھو اگر کوئی شخص کسی کی چیز کو غصب کر لے تو ویسے تو اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے تو وہاں پر اوصاف کے مقابلے میں بھی زمان اور مال آئے گا مثلا ایک آدمی دوسرے کا صحیح سلامت غلام غصب کر کے لے گیا اور غاصب کے پاس اس غلام کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی تو یہ آنکھ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا لیکن یہ معاملہ ہے غصب کا لہذا یہاں پر غاصب کو یہ غلام بھی واپس کرنا پڑے گا اور آنکھ پھوڑنے کی وجہ سے غلام کی قیمت میں جو کمی آئی ہے وہ زمان بھی دینا پڑے گا تو ویسے تو اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا لیکن غصب کے اندر اوصاف کے مقابلے میں بھی مال آ جاتا ہے اور وہ اس لیے تاکہ مالک کے حق کی پوری رعایت ہو جائے اس غاصب نے ظلم کیا تھا ایک آدمی کا مال چھین کر لے گیا تھا تو غاصب کے حق کی پوری رعایت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اوصاف کے مقابلے میں بھی مال کو لازم کر دیا جائے اور ظلم کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تو معلوم ہوا غصب کے اندر اوصاف کے مقابلے میں بھی مال آتا ہے اسی طرح یاد رکھو بیع فاسد کے اندر بھی اوصاف کے مقابلے میں مال آتا ہے عام بیع کے اندر اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں آتا لیکن بیع فاسد کے اندر اور صاف کے مقابلے میں مال آتا ہے بھئی دیکھئے ایک ہے عام بیع عام بیع کے اندر مشتری اور بائے جب آپس میں عجاب اور قبول کرتے ہیں اسی وقت مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے جیسے میری جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ قلم میں نے آپ کو سو روپے کا بیچ دیا اور آپ نے کہا میں نے خرید لیا تو فوراں ہی آپ اس قلم کے مالک بن گئے اگرچہ یہ قلم ابھی بھی میری جیب پر لگا ہوا ہے تو عام بیع کے اندر عجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے لیکن بیع فاسد جو ہے بیع فاسد کے اندر جب مشتری مبیعے پر بائے کی مرضی سے قبضہ کر لے پھر مالک بنتا ہے ویسے مالک نہیں بنتا اور بیع فاسد اسے کہتے ہیں کہ بیع کے اندر کوئی خرابی آ جائے مثلا بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے مثلا ایک آدمی اپنا مکان دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ مکان میں نے آپ کو پچاس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا لیکن شرط یہ ہے کہ میں دو مہینے تک خود ہی اس مکان میں رہوں گا دو مہینے بعد میں تمہارے حوالے کروں گا تو دیکھو یہ بائے ایسی شرط لگا رہا ہے جس میں بائے کا فائدہ ہے بیع تو تقاضہ کر رہی ہے کہ جیسے ہی بیع ہوئی ہے مشتری مکان کا مالک بن گیا لہذا فوراں مکان اس کے حوالے کرو لیکن بائے نے ایسی شرط لگا دی جس میں اس کا اپنا فائدہ ہے وہ دو مہینے مزید اس مکان میں رہنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ بیع فاسد ہو گئی یہ بیع فاسد ہے یعنی شرعن اس کا کوئی اعتبار نہیں بیع فاسد کا شرعن کوئی اعتبار نہیں لہذا ایجاب اور قبول کر لیا اس بیع فاسد کا پھر بھی مشتری ابھی تک مبیع کا مالک نہیں بنا کیونکہ اس بیع کا اعتبار ہی نہیں ہے شرعن بھئی ہاں جب مشتری اس مکان پر قبضہ کر لے گا بائے کی مرضی سے اب مشتری مالک بن جائے گا تو بیع فاسد میں صرف ایجاب اور قبول سے مشتری مبیع کا مالک نہیں بنتا بلکہ جب مشتری مبیع پر قبضہ کر لے بائے کی مرضی سے تو پھر مشتری مالک بنتا ہے لیکن اس ملکیت کے اندر بھی خباست اور خرابی آ گئی بھئی اس ملکیت میں بھی خباست اور خرابی آ گئی کیونکہ یہ ایسے طریقے سے اس مال کا مالک بنا ہے جس سے شریعت نے منع کیا تھا توجہ ہے لہٰذا اس پر لازم ہے کہ اس ملکیت کو ختم کر دے اور توڑ دے یعنی یہ مبیع بائے کو واپس کرے اور پھر نئے سرے سے صحیح بیع کی جائے بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا بیع فاسد کے اندر مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے جب بائے کی مرضی سے وہ مبیع پر قبضہ کر لے لیکن یہ ملکیت جو ہے یہ بھی خرابی سے خالی نہیں ہے اس بیع کا توڑنا دونوں پر واجب ہے ورنہ دونوں گناہگار ہوں گے معلوم ہوا بیع فاسد کے اندر مشتری کی جو مبیع پر ملکیت آئی ہے وہ ملکیت صحیح نہیں اس میں خرابی ہے توجہ ہے جب ملکیت صحیح نہیں ہے اس کے اندر خرابی ہے تو اب یہاں اوصاف کے مقابلے میں بھی مال آئے گا اوصاف کے مقابلے میں بھی مال آئے گا لہذا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے بیع فاسد کے ذریعے غلام خریدا اور پھر اس نے اس غلام پر قبضہ کر لیا تو مشتری مبیع کا مالک بن گیا لیکن دونوں پر اس بیع کو توڑنا واجب ہے اور یہ مشتری کی ملکیت تو آگئی لیکن یہ ملکیت صحیح نہیں اس کے اندر خرابی ہے اب اس غلام کی ایک آنکھ اس نے پھوڑ دی اور پھر مشتری یہ غلام واپس کرتا ہے بائے کو تو اب اس صورت میں یہ وصف کے مقابلے میں بھی مال آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا غصب کے اندر بھی اوصاف کے مقابلے میں مال آتا ہے اور بے فاسد بھی بعض اعتبار سے غصب جیسی ہے جیسے غصب کے اندر اس چیز کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے بے فاسد کے اندر بھی اس چیز کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اوصاف کے مقابلے میں مال آئے گا بھئی اسی طرح یاد رکھو شفع شفع بھئی شفع اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زمین وغیرہ یا کوئی غیر منقولی جائداد بیشتا ہے تو اس زمین کے جو پڑوسی ہیں ان کو شریعت نے شفع کا حق دیا ہے یعنی وہ جبرن اس مبیعے کو نئے مشتری سے خرید سکتے ہیں مثلا ایک آدمی نے اپنا مکان پچاس لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تو اس مکان کے پڑوسیوں کو شریعت نے شفع کا حق دیا ہے وہ جو نیا خریدار ہے یہ اس کو اس مکان کی جتنے پیسے اس نے ادا کیے ہیں تو یہ پڑوسی اس نئے خریدار کو وہ پیسے ادا کر کے جبرن یہ مکان اسے لے سکتے ہیں توجہ ہے اور عیند الاخناف شفع کی وجہ جو ہے وہ ضرر جوار سے بچنا ہے پڑوسی کے نقصان سے بچنا ہے پڑوسی کے نقصان سے بچنا ہے وجہ یہ کہ اگر انسان کو اچھا پڑوسی مل جائے تو زندگی آرام سے اور راحت سے گزرتی ہے اور اگر پڑوسی برا آدمی ہو تو پھر تو زندگی عذاب بن جاتی ہے اور اسے جان چھوٹنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہے تو جان چھوٹنے کی بھی کوئی صورت نہیں لہٰذا اب ایک آدمی ایک مکان بیچ رہا ہے تو یہ جو پرانا مالک ہے یہ تو اچھا آدمی تھا اس کے پڑوس پر تو پڑوسی راضی تھے لیکن پتہ نہیں نیا آنے والا آدمی کیسا ہوگا اگر وہ برا آدمی ہوا تو پھر تو ان کی زندگی عذاب بن جائے گی تو لہذا شریعت نے ان پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ وہ نیا آدمی کو آنے ہی نہ دیں بلکہ خود ہی پیسے دے کر اس مکان کو خرید لیں توجہ ہے اس کو کہتے ہیں شوفا کیا کہتے ہیں شوفا اور شوفا بھی جبرن ہوتا ہے یعنی وہ جو نیا خریدار ہے وہ اس مکان کو بیچنا چاہے یا نہ بیچنا چاہے لیکن پڑوسی ہر حال میں جبرن یہ مکان اسے لے سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی مثلا دیکھو زید نے اپنا مکان ایک نیا خریدار کو بیچ دیا اور ساتھ والے پڑوسی نے شوفا کر دیا تو اب وہ جو نیا خریدار ہے اس نے یہ مکان پچاس لاکھ ربے میں خریدا تھا تو یہ پڑوسی اس نیا خریدار کو پچاس لاکھ دے دے گا اور یہ مکان اس سے لے لے گا تو اس کے اندر بھی دیکھو یہ جو نیا خریدار آیا ہے اس کو یہ مکان اب پڑوسی کو دینا پڑے گا شوفے کی وجہ سے تو جیسے بہت فاسد کے اندر اس چیز کا واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح شوفے کے اندر بھی نیا خریدار پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس مکان کو پڑوسی کے حوالے کرے تو وہیں اعتبار شوفے کی بھی مناسبت آگئی بے فاسد کے ساتھ اور جب بے فاسد کے ساتھ مناسبت آئی تو بے فاسد کے اندر تو اوصاف کے مقابلے میں بھی مال ہوتا تھا تو یہاں شوفے کے اندر بھی اوصاف کے اندر مال ہوگا لہٰذا اگر نئے خریدار کی وجہ سے اس زمین کے وصف میں کسی طرح کی اگر کوئی کمی آگئی ہے تو اس کی وجہ سے سمن بھی ساقت ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا غصب اور بے فاسد اور اسی طرح شوفہ ان کے اندر اوصاف کے مقابلے میں بھی مال ہوتا ہے لیکن مل کے صحیح کے اندر اوصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا توجہ ہے غصب کے اندر بھی مل کے صحیح نہیں شرائع فاسد کے اندر بھی مل کے صحیح نہیں اور شوفے کے اندر بھی مل کے صحیح نہیں کیونکہ اس مکان کا واپس کرنا ضروری ہے توجہ ہے تو جب مل کے صحیح ہو پھر تو آفصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا لیکن اگر مل کے صحیح نہ ہو تو پھر آفصاف کے مقابلے میں مال ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ سَحِحُن اس لئے کیونکہ اس غلام کے اندر نئے خریدار کی ملکیت صحیح ہے وہ جو نئے خریدار جو کفار سے اس غلام کو خرید کر لیا ہے اس کی ملکیت اس کے اندر صحیح ہے اس نے کوئی بیع فاسد کے ذریعے نہیں خریدا اس نے کوئی غصب کے ذریعے قبضہ نہیں کیا تو اس کی ملکیت صحیح ہے جب اس کی ملکیت صحیح ہے اور پرانا آقا اس سے لینا چاہتا ہے تو آفصاف کے مقابلے میں مال نہیں ہوگا پورے سمن دے کر ہی اس غلام کو لینا پڑے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ سَحِحُن اس لیے کیونکہ اس غلام کے اندر اس نئے آقا کی ملکیت صحیح ہے فَلَوْ أَخَدَهُ أَخَدَهُ بِمِسْلِهِ اور اگر پرانا آقا آرش لیتا ہے تو آخذہو بِمِسْلِهِ تو وہ اس کو اس کے مثل کے بدلے لے گا وَهُوَ لَا يُفِيدُ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ نئے آقا نے وہ آدمی جو خرید کر لیا تھا وہ جو نئے آقا ہے اس نے غلام کا عرش وصول کیا ہے تو کیا پرانا آقا غلام کے ساتھ اس عرش کو بھی لے گا کہتے ہیں نہیں پرانا آقا عرش نہیں لے سکتا اگر پرانا آقا غلام کے ساتھ عرش بھی لینا چاہتا ہے تو غلام کے سمن بھی ادا کرنے پڑیں گے اور وہ عرش کا مثل دینا پڑے گا کیونکہ درہم اور دینار کس میں سے ہیں مثلیات میں سے ہیں مثلا اس نے پانچ سو درہم عرش وصول کیا تھا تو پرانے آقا کو بھی پانچ سو درہم دینے پڑیں گے تو اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ پانچ سو درہم دے کر پانچ سو درہم لے لیے جائیں یہ معنی ہے اگر پرانا آقا عرش کو لیتا ہے تو وہ اس کے مثل کے بدلے لے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سمن میں کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی اس لئے کیونکہ آصاف جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں سمن میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی بخلاف شفعہ کے کہ اس کے اندر آصاف کے مقابلے میں سمن آتے ہیں بخلاف شفعہ کے لئن صفقہ لما تحولت الى شفعہ صفقہ کہتے ہیں صودہ بھئی صودہ وہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں صفقہ بھئی ادھر دیکھئے زید نے ایک مکان بیچا اور زید کے پڑوسی نے شفعہ کر دیا اس مکان پر تو یہ جو پڑوسی ہے اس کو کہیں گے شفعہ یہ ہے شفعہ کرنے والا اور زید نے تو یہ مکان بیچا تھا ایک نئے خریددار کو لیکن اس کو پڑوسی لے لے گا شفعہ کر کے تو وہی خرید و فروخت کا معاملہ جو زید نے ایک اجنبی کے ساتھ کیا تھا وہ پلٹ کر کس کی طرف چلا جائے گا اس شفعہ کی طرف زید نے یہ مکان کس کو بیچا نئے خریددار کو لیکن پڑوسی نے شفعہ کر کے یہ مکان لے لیا تو زید نے وہ جو بیع شیرہ کا معاملہ کیا تھا نئے خریددار کے ساتھ وہ معاملہ پلٹ گیا پھر گیا اور کس کی طرف چلا گیا شفعہ کی طرف یعنی پڑوسی کی طرف بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئن نصفقت لما تحولت الشفعہ اس لیے کیونکہ وہ خرید و فروخت کا معاملہ جب پلٹ گیا شفعہ کی طرف تو سار المشترافید المشتری تو وہ چیز جس کو خریدا گیا تھا وہ مشتری کے قبضے میں ہوئی بمنزلت المشترہ شراء فاسدان اس چیز کے درجے میں جس کو شراء فاسد کے ساتھ خریدا گیا ہو زید نے مکان ایک اجنبی کو بیچا لیکن پڑوسی نے شفا کر دیا تو اب یہ خرید و فروخت کا معاملہ اجنبی سے پلٹ کر کس کی طرف چلا گیا شفعہ کی طرف یعنی پڑوسی کی طرف اس نئے خریدداریں تو مکان پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نئے خریددار کے قبضے میں جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ شراء فاسد کے درجے میں ہو گئی جیسے شراء فاسد میں چیز کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس نئے خریددار کو یہ چیز لوٹانا ضروری ہے کہ وہ شفعہ کو یہ چیز لوٹا دے یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اس لئے کیونکہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ جب شفعہ کی طرف پلٹ گیا سار المشترہ فی ید المشتری بمنزلت المشترہ شراء فاسدن تو یہ خریدی ہوئی چیز جو مشتری کے قبضے میں ہے یہ اس خریدی ہوئی چیز کے درجے میں ہو گئے جسے شراء فاسد کے ساتھ خریدا گیا ہو جیسے اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے اس کا لوٹانا بھی ضروری ہوا اور شراء فاسد کے اندر تو اوصاف جو ہیں مضمون ہوتے ہیں جیسے کہ غصب کے اندر اوصاف مضمون ہوتے ہیں ان کا زمان آتا ہے باقی یہاں پر تو ملکیت صحیح ہے یہ جو نیا آقا غلام کو خرید کر لیا ہے اس کی ملکیت صحیح ہے فاف ترقا تو دونوں جدہ ہو گئے یعنی ملکی صحیح اور وہ چیز جس کو شراء فاسد سے خریدا گیا ہے دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے بھئی ملکی صحیح کے اندر تو اوصاف کے مقابلے میں سمن نہیں آئیں گے لیکن وہ چیز جس کو شراء فاسد سے خریدا گیا ہے اس کے اندر تو اوصاف کے مقابلے میں سمن آئیں گے تو یہ معنی ہے فاف ترقا تو دونوں جدہ ہو گئے یعنی ملکی صحیح اور وہ چیز جس کو شرائع فاسد سے خریدا گیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے جھدا ہو گئے آگے دیکھئے وَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا فَشْتَرَاهُ رَجُلُمْ بِأَلْفِ دِرْحَمِن فَأَسَرُوا حُسَانِيَةً بھئی صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفار نے ہمارے دارالسلام پر حملہ کیا اور ایک غلام کو چھین کر لے گئے اور پھر ایک مشتری گیا اور وہ جا کر اس غلام کو خرید کر لے آیا یہ ہے مشتری اول توجہ ہے پھر اس کے بعد کفار نے دوبارہ کسی وقت حملہ کیا اور اس مشتری اول سے دوبارہ اس غلام کو قیدی بنا کر لے گئے اور اس کے بعد پھر ایک اور شخص گیا اور وہ اس غلام کو دوبارہ خرید کر لے آیا یہ ہے مشتری ثانی تو اب مالک کو اس غلام کا پتہ چل گیا وہ جو پرانا مالک تھا جس سے پہلی مرتبہ اس غلام کو چھینہ گیا تھا تو کیا وہ پہلا مالک جو ہے اس مشتری ثانی سے اس غلام کو جبرن لے سکتا ہے یا نہیں اس کی قیمت دے کر کہتے ہیں نہیں وہ جو پرانا مالک ہے وہ اس مشتری ثانی سے جبرن یہ غلام قیمت دے کر نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ دوسری مرتبہ میں یہ غلام مشتری اول سے چھینہ ہے کافروں نے لہذا مشتری اول جو ہے وہ تو اس مشتری ثانی سے جبرن یہ غلام خرید سکتا ہے دوسری مرتبہ میں کفار اس مشتری اول سے غلام چھین کر لے کر گئے ہیں تو مشتری اول کی ملکیت کو انہوں نے توڑا ہے لہذا مشتری اول جو ہے وہ مشتری ثانی سے غلام جبرن لے سکتا ہے اس کے سمن دے کر اور پھر اگر مشتری اول اس غلام کو لے لیتا ہے مشتری ثانی سے تو اس مشتری اول سے پھر وہ پرانا آقا اس غلام کو لے سکتا ہے اس غلام کو لیکن مشتری اول کو دو سمن ادا کرنے پڑے پہلی مرتبہ اس مشتری اول نے اس غلام کو کفار سے خریدا تھا اور وہاں سمن ادا کیے تھے اور دوسری مرتبہ اس مشتری اول نے اس غلام کو مشتریہ ثانی سے خریدا ہے اور وہاں بھی سمن ادا کیے ہیں تو معلوم ہوا مشتریہ اول کو یہ غلام دو سمنوں میں پڑا ہے تو پرانا مالک اگر اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ دونوں سمن ادا کرنے پڑیں گے مشتریہ اول کو پھر ہی وہ یہ غلام لے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَسَرُوا عَبْدًا اور اگر کفار نے کسی غلام کو قید کر لیا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَلْفِ دِرْحَمِن پھر اس غلام کو ایک آدمی نے ایک ہزار درہم کے بدلے خرید لیا یہ ہے مشتریہ اول بھئی فَأَسَرُوهُ ثانیتًا پھر کفار نے اس غلام کو قیدی بنا لیا دوسری مرتبہ وَأَدْخَلُوهُ دَارَ الْحَرْبِ اور کفار نے اس قیدی کو دار الحرب میں داخل کر دیا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ بِعَلْفِ دِرْحَمِن پھر ایک اور آدمی نے اس غلام کو ایک ہزار درہم کے بدلے خرید لیا یہ ہے مشتریہ ثانی بھئی فَلَيْسَ لِلْمَوْلَا الْاوَّلِ اَنْ يَأْخُزَهُ مِنَ السَّانِ بِسْسَمَنِ تو غلام کا جو پہلا آقا تھا وہ جو پرانا مالک تھا تو کہتے ہیں فَلَيْسَ لِلْمَوْلَا الْاوَّلِ تو وہ جو غلام کا پہلا آقا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اَنْ يَأْخُزَهُ مِنَ السَّانِ کہ وہ اس غلام کو لے لے دوسرے مشتری سے بے سامنی اس کے سامن کے بدلے لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ قیدی بنانا وہ اس کی ملکیت پر وارد نہیں ہوا یہ جو دوسری مرتبہ کفار نے غلام کو قیدی بنایا تھا یہ قیدی بنانا اس پرانے مالک کی ملکیت پر وارد نہیں ہوا بلکہ مشتری اول کی ملکیت پر یہ وارد ہوا ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ قیدی بنانا اس پرانے پہلے مالک کی ملکیت پر نہیں آیا وَلِلْمُشْتَرِ الْأَوَّلِ اَنْ يَأْخُزَ مِنَ السَّانِ بِسْسَامَنِ اور مشتری اول کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری سانی سے اس غلام کو لے لے بس سامنی سامن کے بدلے میں لِأَنَّ الْأَسْرَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ اس لیے کیونکہ قیدی بنانا مشتری اول کی ملکیت پر وارد ہوا تھا دوسری مردبہ میں کفار کس سے چھین کر لے کر گئے ہیں مشتری اول سے سُمَّ يَأْخُزُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالْفَيْنِ انشاء پھر پرانا مالک اس غلام کو لے سکتا ہے بِالْفَيْنِ دو ہزار کے بدلے انشاء اگر وہ چاہے کیونکہ مشتری اول کو یہ غلام دو ہزار کا پڑا ہے تو پرانا مالک بھی دو ہزار کے بدلے لے سکتا ہے لِأَنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِسْسَمَنَئِنِ اس لیے کیونکہ یہ غلام جو ہے مشتری اول کو دو سمنوں میں پڑا ہے فَيَأْخُدُهُ بِهِمَا لہذا پرانا مالک اس کو ان دونوں سمنوں کے بدلے لے سکتا ہے وَقَذَا إِذَا كَانَ الْمَأْصُورُ مِنْهُ السَّانِ غَائِبًا بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ مشتری اول موجود ہے اور پھر وہ غلام لیتا ہے یا نہیں لیتا تو اس کی موجودگی کی حالت میں پرانے آقا کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشتری اول موجود ہے اس غلام کو توجہ ہے جب مشتری اول موجود ہے اور اگر مشتری اول غائب ہے پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی پرانے مالک کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشتری ثانی سے اس غلام کو سمن کے بدلے لے لے بھئی یہ معنی ہے وَكَدَا اِذَا كَانَ الْمَأْصُورُ مِنْهُ السَّانِ غَائِبًا مَأْصُور مِنْهُ جس سے غلام کو قید کیا گیا تھا اور اولاً کس سے قید کیا تھا پرانے مالک سے اور ثانیاً کس سے کیا مشتری اول سے تو کہتے ہیں وَكَدَا اِذَا كَانَ الْمَأْصُورُ مِنْهُ السَّانِ غَائِبًا اور اسی طرح حکم ہے جب مَأْصُور مِنْهُ السَّانِ غَائِبُ ہو مَأْصُور مِنْهُ السَّانِ جس سے دوبارہ کفار نے غلام کو قیدی بنایا تھا یعنی مشتری اول اگر وہ غائب ہے تب بھی اسی طرح ہے حکم یعنی پرانا آقا وہ اس مشتری ثانی سے غلام کو قیمت کے بدلے زبردستی نہیں لے سکتا ہاں اگر وہ مشتری ثانی بیچنے کو تیار ہے پھر تو آقا لے سکتا ہے لیکن یہاں بات چل رہی ہے جبرن لینے کی تو جبرن نہیں لے سکتا تو کہتے ہیں وَكَدَا اِذَا كَانَ الْمَأْصُورُ مِنْهُ السَّانِ غَائِبًا اور اسی طرح ہے مسئلہ جب مَأْصُور مِنْهُ السَّانِ غَائِبُ ہو تو لَيْسَ لِلْاوَّلِ تو مَأْصُور مِنْهُ اَوَّلِ جو ہے یعنی پرانا مالک جو ہے اس کا یہ حق نہیں ہے اَنْ يَأْخُزَهُ کہ وہ اس غلام کو لے لے مشتری ثانی سے اعتباراً بِحَالِ حَذَرَتِهِ اس مشتری اول کی موجودگی کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے جب مشتری اول موجود ہو تو پرانا مالک مشتری ثانی سے نہیں لے سکتا تو اگر مشتری اول غائب ہے تو بھی پرانا آقا مشتری ثانی سے نہیں لے سکتا یہ معنی ہے اعتباراً بِحَالِ حَذَرَتِهِ قیاس کرتے ہوئے اس مشتری اول کی موجودگی کی حالت پر جیسے اس کی موجودگی کی حالت میں پرانا مالک نہیں لے سکتا اسی طرح اس کی غیر موجودگی میں بھی پرانا مالک مشتری ثانی سے نہیں لے سکتا آگے دیکھئے وَلَا يَمْلِقُ عَلَيْنَا أَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَتِ مُدَبَّرِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَمُكَاتَبِينَا وَأَحْرَارَنَا وَنَمْلِقُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ بھئی ابھی تک بات چل رہی تھی مال پر قبضے کی اب اگر کفار ہمارے آزاد آدمیوں کو قید کر لیں یا ہمارے مدبر جو ہیں یا ہماری جو امِ ولد ہے کسی کی یا اسی طرح مقاتب ہے اس کو اگر وہ قید کر لیں تو کیا وہ اس کے مالک بنیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ کفار ہمارے مال کو اگر لے جاتے ہیں دارالحرب اس کے بھی مالک بن جائیں گے ہمارے غلام کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اس کے بھی مالک بن جائیں گے لیکن ہمارے آزاد آدمی کو پکڑ کر لے جائیں یا ہمارے مدبر یا امِ ولد یا مقاتب کو پکڑ کر لے جائیں تو ان کے وہ مالک نہیں بنیں گے لیکن اگر ہم ان کے آزاد آدمی کو پکڑ لیں یا مدبر یا مکاتب وغیرہ کو پکڑ لیں تو ہم ان کے مالک بنیں گے تو کہتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا اَحْلُ الْحَرْبِ اور اہلِ حَرْب جو ہیں وہ ہمارے خلاف مالک نہیں بنیں گے بِالْغَلَبَتِ غَلَبِي کی وجہ سے مُدَبَّرِينَا ہمارے مُدَبَّرَوْا کے وَأُمَّهَاتِ اَوْلَادِينَا اور ہماری امہاتِ اولاد کے وَمُقَاتَبِينَا اور ہمارے مُقَاتبوں کے وَأَحْرَارَنَا اور ہمارے آزاد لوگوں کے وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكُ اور ہم ان کے خلاف مالک بنیں گے ان سب کے لِأَنَّ السَّبَبَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فِي مَحَلِّهِ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تو استیلہ اور غلبہ پایا جا رہا ہے استیلہ اور غلبہ پایا جا رہا ہے جب کفار نے ہمارے مُدبر یا مُقَاتب یا آزاد لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو ان پر غلبہ پا لیا اور پھر جب اپنے وطن لے گئے تو استیلہ کامل ہو گیا تو لہذا مالک بننا چاہیے تو آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں استیلہ اپنے محل پر ہو تو وہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے غیر محل میں وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا اور استیلہ کا محل کیا ہے کہتے مال مباح استیلہ کا کیا محل ہے مال مباح پر قبضہ آئے تو اس کے وہ مالک بنیں گے اور مال معصوم پر قبضہ آئے تو اس کے وہ مالک نہیں بنیں گے تو استیلہ ملکیت کا سبب ہے وہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اپنے محل میں یعنی مال مباح کے اندر کہتے ہیں لئن السبب انما یفید الملک فی محل لہی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو سبب ہے ملکیت کا یعنی یہ جو استیلہ ہے انما یفید الملک یہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے فی محل لہی اپنے محل میں ہی یہ استیلہ اپنے محل ہی میں ملکیت کا فائدہ دیتا ہے والمحل المال المباح اور استیلہ کا جو محل ہے وہ مال مباح ہے والحر معصوم بنفسی اور آزاد آدمی جو ہے وہ تو معصوم بنفسی ہے یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی معصوم اور محفوظ ہے آزاد آدمی معصوم اور محفوظ ہے وجہ گزشتہ سبق میں ذکر ہوئی تھی کیونکہ آزاد آدمی جو ہے اس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے مکلف بنایا ہے یعنی اس کے لئے احکام نازل فرمائے ہیں اور آزاد آدمی ان احکام پر تب ہی عمل کر سکتا ہے جب وہ باقی رہے جب وہ زندہ رہے اور زندہ وہ تب ہی رہ سکتا ہے جب اس کے ساتھ تعرض حرام ہو اس کی جان کو معصوم اور محفوظ قرار دیا جائے پھر ہی وہ عمل کر سکتا ہے اگر اس کی جان معصوم اور محفوظ ہی نہیں ہے ہر ایک کے لئے اس کو قتل کرنا جائز ہو تو پھر وہ کیسے احکام پر عمل کرے گا بھئی تو معلوم ہوا آزاد آدمی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم ہے ہاں اگر وہ حربی ہے تو اس کو شر عارض ہو گیا پھر اس کے ساتھ تعرض کرنا اور اسے قتل کرنا جائز ہوتا ہے لیکن ویسے آزاد آدمی کے ساتھ تعرض کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلْحُرُّ مَعْسُومٌ بِنَفْسِهِ اور آزاد آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے کیونکہ وہ مکلف ہے وَقَزَا مَنْ سِوَاهُوُ اور اسی طرح جو اس کے علاوہ ہیں اس کے علاوہ جو ہیں یعنی جو ہمارے مقاتب ہیں یا ہمارے مدبر ہیں یا ہماری امہ ولد ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے بھئی کیوں ان کا کیوں یہ حکم ہے وہ تو غلام اور باندیاں ہیں کہتے ہیں بھئی وہ بھی بعض اعتبار سے آزاد ہیں کیونکہ مدبر نے آزاد ہونا ہے مدبر وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو بعض اعتبار سے دیکھیں یہ آزاد ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ غلام ہے اسی طرح امہ ولد جو ہے جو آقا کے بچے کو جنم دے اور آقا کہہ دے یہ میری اولاد ہے تو یہ امہ ولد بن گئی اور اس نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو آزادی اس کا حق بن چکا ہے اسی طرح مقاتب وہ ہے جسے آقا نے مثلا کہا کہ دو سال میں اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو اور مقاتب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مقاتب آزاد آدمی کے درجے میں ہوتا ہے آقا اسے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا تو معلوم ہوا مدبر امہ ولد اور مقاتب یہ آزاد تو نہیں لیکن بعض اعتبار سے ان میں آزادی ہے تو بعض اعتبار سے ان میں آزادی ہے اور آزادی کی وجہ سے تو انسان کی جان معصوم اور محفوظ ہو جاتی ہے لہذا یہ بھی معصوم اور محفوظ ہو گئے لہذا کفار ان کو پکڑ بھی لیں تو ان کے مالک نہیں بن سکتے تو کہتے ہیں وَالْحُرُّ مَعْسُومُمْ بِنَفْسِهِ اور آزاد جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم اور محفوظ ہے وَقَزَا مَنْ سِوَاهُ اور اسی طرح جو اس کے علاوہ ہیں یعنی امِ ولد مدبر اور مقاتب وغیرہ لِأَنَّهُ تَصْبُطُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمْ مِنْ وَجْهِنْ اس لیے کیونکہ ان کے اندر بھی آزادی ثابت ہے مِنْ وَجْهِنْ بعض اعتبار سے بِخِلَافِ الرِّقَابِهِمْ بَخِلَافِ ان کفار کی گردنوں کے کہ وہ اگر ہمارے قابو میں آتے ہیں چاہے ان کے آزاد ہوں مقاتب ہوں مدبر ہوں یعنی امِ ولد ہوں ہم ان کے مالک بن جائیں گے تو کہتے ہیں بِخِلَافِ الرِّقَابِهِمْ بِخِلَافِ ان کفار کی گردنوں کے لِأَنَّ شَرْعَ أَسْقَتَ عِسْمَتَهُمْ اس لیے کیونکہ شریعت نے ان کی حفاظت کو ساقط کر دیا جَزَاً عَلَى جِنَائَتِهِمْ ان کے جرم کی جزا کے طور پر انہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے کفر کیا ہے تو کفر کی جنایت کی وجہ سے بدلے کے طور پر شریعت نے ان کی عصمت کو ساقط کر دیا ان کو اگر مسلمان پکڑ لیں گے تو مسلمان ان کے مالک بن جائیں گے کیونکہ کہتے ہیں لِأَنَّ شَرْعَ أَسْقَتَ عِسْمَتَهُمْ اس لیے کیونکہ شریعت نے ان کفار کی عصمت کو ساقط کر دیا ہے جَزَاً عَلَى جِنَائَتِهِمْ بطور جزا کے ان کے جرم پر وَجَعَلَهُمْ اَرِقَاءَ اور ان کو غلام قرار دے دیا وَلَا جِنَائَتَ مِنْ هَا اُلَائِ جبکہ اوپر مذکورہ لوگوں میں سے تو کسی کا جرم نہیں ہے اوپر جو ذکر ہوئے کوئی مسلمان ہے یا اس کے مقاتب ہیں یا مدبر ہیں یا امے ولد ہیں ان کی تو کوئی جنایت نہیں لیکن کفار کی تو جنایت ہے کہ وہ اسلام نہیں لاتے کفر پر ہیں تو شریعت نے ان کے کفر کی جنایت کے بدلے کے طور پر ان کو مسلمانوں کا غلام بنا دیا ان کو مسلمانوں کا غلام بنا دیا اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ انہوں نے اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بننا قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو اپنے غلاموں کا غلام بنا دیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمِينَ فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ يَمْلِكُونَهُ فُقَحَا پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں ہوں بھئی ایسے ایسے مسائل کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے اور ایک ایک مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کر کے اسے درج فرما دیا پہلے سورت بیان ہوئی تھی کفار نے دارو الاسلام پر حملہ کیا تھا اور ہمارے غلام کو پکڑ کر لے گئے تھے تو آپ پڑھ چکے ہیں وہ اس کے مالک بن جائیں گے اب سورت یہ ہے کہ دارو الاسلام سے ایک آدمی کا غلام بھاگا اور وہ دارو الحرب چلا گیا اور وہاں کفار نے اس کو پکڑ لیا تو کیا کفار اس کے مالک بن جائیں گے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اب مالک نہیں بنیں گے اگر کفار خود یہاں آ کر اس کو پکڑ کر لے کر جاتے پھر انہوں نے مالک بن جانا تھا لیکن اگر کوئی غلام بھاگ کر ادھر گیا ہے تو کفار اس کے مالک نہیں ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں جیسے کفار یہاں آ کر کسی غلام کو پکڑ کر لے جائیں تو اس کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح یہ غلام خود بھاگ کر وہاں چلا گیا ہے اور انہوں نے پکڑ لیا ہے تو بھی اس کے وہ مالک بن گئے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمِينَ اور جب بھاگا کوئی مسلمان غلام لِمُسْلِمِينَ کسی مسلمان کا جب کسی مسلمان کا مسلمان غلام بھاگا تو یہاں مسلمان کی قید کہتے ہیں اتفاقی ہے زمی کا غلام بھاگے اس کا بھی یہی حکم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمِينَ اور جب کسی مسلمان کا کوئی مسلمان غلام بھاگا فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ وہ ان حربیوں کی طرف داخل ہو گیا فَأَخَذُوهُ انہوں نے اس کو پکڑ لیا لَمْ يَمْلِكُوهُ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو وہ حربی اس کے مالک نہیں بنیں گے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ يَمْلِكُونَهُ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ کفار اس کے مالک بن جائیں گے لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لِحَقِّ الْمَالِكِ اس لیے کیونکہ اس غلام کی جو عصمت تھی لِحَقِّ الْمَالِكِ وہ مالک کے حق کی وجہ سے تھی لِقِيَامِيَدِهِ اس کا قبضہ پائے جانے کی وجہ سے یہ غلام آقا کا مال تھا آقا کا اس پر قبضہ تھا تو آقا کے حق کی وجہ سے یہ ابھی بھی کیا ہے مالِ معصوم ہے یہ کیا ہے یہ مالِ معصوم ہے اور جب یہ دار الحرب گیا تو اس کی عصمت ختم ہو گئی اور جب عصمت ختم ہو گئی تو یہ مالِ مباح بن گیا اور جب مالِ مباح بنا تو اس پر کفار نے قبضہ کر لیا تو وہ مالِ مباح کے مالک بن گئے بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ الْعِصْمَتَ لِحَقِّ الْمَالِكِ لِقِيَامِيَدِهِ اس لئے کیونکہ اس غلام کی جو عصمت اور حفاظت تھی وہ آقا کے حق کی وجہ سے تھی اس وجہ سے کہ آقا کا قبضہ موجود تھا وَقَدْ زَالَتْ اور تحقیق آقا کا وہ قبضہ ختم ہو گیا کیونکہ غلام بھاگ کر دار الحرب چلا گیا ہے تو لہٰذا وہ اس کے مالک بن جائیں گے وَلِحَازَ لَوْ أَخَذُوهُ مِّن دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ اور اسی وجہ سے اگر انہوں نے اس بھاگے ہوئے غلام کو دار الحرب سے پکڑ لیا تو اس کے مالک بن جائیں گے صاحبین فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان یا زمی کا کوئی غلام بھاگ گیا اور دار الحرب کے اندر ہی ہے کبھی چھپ کر ایک علاقے کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی ایک دوسرے علاقے کی طرف یعنی اپنے آقا سے چھپتا پھر رہا ہے توجہ ہے تو یاد رکھو کفار نے حملہ کیا اور اس بھاگوڑ غلام کو انہوں نے دار الاسلام ہی سے پکڑ لیا تو اس صورت میں بل اتفاق ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں کفار جب اس غلام کو اپنے دار الحرب لے جائیں گے تو اس کے مالک بن جائیں گے تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے کفار دار الاسلام سے کسی بھاگوڑ غلام کو پکڑیں تو اس کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بھاگا ہوا غلام دار الحرب میں بھی چلا جائے تو اس کو بھی پکڑیں گے تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے صورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام صاحب فرق کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اگر کفار یہاں آئے اور یہاں سے انہوں نے کسی بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ لیا پھر تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے لیکن اگر کوئی غلام بھاگ کر دار الحرب چلا گیا اور وہاں انہوں نے پکڑا تو مالک نہیں بنیں گے توجہ ہے تو صاحبین کی دلیل چال رہی ہے پھر دیکھئے کہتے ہیں وَلِهَا زَالَوْ أَخَذُوْهُ مِّن دَارِ الْإِسْلَامِ مَلَقُوهُ اور اسی وجہ سے اگر کافروں نے اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ لیا دار الاسلام میں سے ہی ملَقُوهُ تو وہ بالاتفاق اس کے مالک بن جائیں گے تو غلام اگر دار الحرب بھاگا ہے اور انہوں نے پکڑ لیا ہے تو وہاں بھی اس کے مالک بن جائیں گے وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ زَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْخُرُوجِ مِن دَارِنَا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو ہے یہ مال معصوم تھا محفوظ تھا اس پر آقا کا قبضہ تھا اور یہ آقا سے بھاگ گیا لیکن دار الاسلام کے اندر ہی چھپتا پھر رہا ہے تب بھی یوں سمجھو تقدیراں آقا کا قبضہ ابھی بھی ہے کیونکہ وہ دار الاسلام میں ہے کسی بھی وقت کسی کے قابو آیا تو وہ آقا تک پہنچا دے گا تو کسی آقا کا غلام بھاگ جائے جب تک وہ دار الاسلام میں ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ ابھی بھی آقا کا قبضہ اس پر موجود ہے لیکن جب غلام بھاگ کر دار الحرب چلا گیا تو آقا کا قبضہ ختم ہوا اور جیسے ہی آقا کا قبضہ ختم ہوا غلام کا اپنی ذات پر خود قبضہ آ گیا غلام کا اپنی ذات پر خود قبضہ آ گیا توجہ ہے بھئی دار الحرب میں جاتے ہی فوراں تو وہ نہیں پکڑیں گے تو لہذا جیسے ہی سرحد عبور کی غلام کا اپنی ذات پر خود قبضہ آ گیا تو وہ معصوم بنفسی ہی بن گیا وہ معصوم بنفسی ہی بن گیا یعنی وہ اپنی ذات کی اعتبار سے ہی معصوم بن گیا وہ مال مباح نہ بنا جب وہ مال مباح نہیں ہے تو کفار اس کو پکڑ بھی لیں گے تو مالک نہیں بنیں گے کیونکہ وہ تو مال مباح پر قبضہ کریں تب اس کے مالک بنتے ہیں اور یہ غلام تو مال مباح نہیں ہے یہ تو معصوم بھی نفسی ہی ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم ہے جیسے آزاد آدمی ہوتا ہے وہ معصوم بھی نفسی ہی ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم اور محفوظ ہے اسی طرح غلام جب دار الحرب گیا تو آقا کا قبضہ ختم اور آقا کا قبضہ جیسے ہی ختم ہوا غلام کا اپنی ذات پر خود قبضہ آ گیا تو غلام معصوم بنفسی ہی بن گیا اور اب کفار نے اس کو پکڑا ہے تو یہ معصوم بنفسی ہی ہے یہ مال مباح نہیں ہے لہذا وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں والہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو ظہرت یدوہو علا نفسی کہ غلام کا قبضہ اپنی ذات پر ظاہر ہو گیا بِالْخُرُوجِ مِنْدَارِنَا ہمارے دار سے نکلنے کی وجہ سے لِأَنَّ سُقُوتَ اْتِبَارِهَا لِتَحَقُقِيَدِ الْمَوْلَىٰ عَلَيْهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دار الحرب جاتے ہیں غلام کا اپنی ذات پر قبضہ آ گیا تو دار الحرب میں اس کا اپنی ذات پر قبضہ کیوں نہیں آتا تھا کہتے ہیں بھئی دار الحرب کے اندر آقا کا قبضہ موجود تھا اور جب آقا کا قبضہ موجود ہے تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اگر ہم غلام کے اپنی ذات پر قبضے کے ظاہر ہونے کا حکم لگا دیں گے پھر تو آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا آقا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو لہذا دار الاسلام میں جب تک تھا تو آقا کا قبضہ اس پر موجود تھا تاکہ آقا اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جب آقا کا قبضہ موجود ہے تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا لیکن جب یہ دار الحرب گیا تو آقا کا قبضہ ختم اب غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا کہتے ہیں لِأَنَ السُقُوتَ اَعْتِبَارِهَا اَعْتِبَارِهَا کی زہا زمی راجے ہے وہ جو پیچھے آیا يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ کہ غلام کا قبضہ ہے اپنی ذات پر تو کہتے ہیں لِأَنَّ سُقُوتَ اَعْتِبَارِهَا اس لیے کیونکہ غلام کے قبضے کے اعتبار کا ساقت ہونا جب تک غلام آقا کے قبضے میں ہے تو غلام کے اپنی ذات پر قبضے کا اعتبار نہیں تھا تو کہتے ہیں لِأَنَّ سُقُوتَ اَعْتِبَارِهَا اس لئے کیونکہ غلام کا اپنی ذات پر قبضے کے اعتبار کا ساقت ہونا لتحققید المولا علیہی اس پر آقا کے قبضے کے ثابت ہونے کی وجہ سے تھا تمکیناً لہو من الانتفاع آقا کو اس سے فائدہ اٹھانے کی قدرت دینے کے لئے آقا کو اس سے فائدہ اٹھانے کی قدرت دینے کے لئے کہ آقا اسے فائدہ اٹھا سکے اس لئے غلام کے اپنے قبضے کا اعتبار یہاں ساقت تھا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئن سکوت اعتباریہ اس لئے کیونکہ غلام کے اپنے قبضے کے اعتبار کا ساقت ہونا کہ اس کا اپنا قبضہ معتبر نہیں ہے لتحققید المولا علیہی تاکہ آقا کا قبضہ اس پر ثابت ہو جائے تمکیناً لہو من الانتفاع آقا کو اس غلام سے فائدہ اٹھانے پر قدرت دینے کے لئے وَقَدْ زَالَتْ يَدُ الْمَوْلَا اور تحقیق آقا کا قبضہ تو ختم ہو گیا کیونکہ غلام دار الحرب چلا گیا فَظَهَرَتْ يَدُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا وَصَارَ مَعْسُومًا بِنَفْسِهِ اور وہ غلام اپنی ذات کے اعتبار سے معصوم ہو گیا فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِلْمِلْكِ تو لہذا وہ محل ملک نہ رہا وہ ملکیت کا محل نہ رہا جیسے آزاد مسلمان وہ ملکیت کا محل نہیں ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِلْمِلْكِ تو یہ غلام جو ہے ملکیت کا محل ہو کر باقی نہ رہا بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ بَخِلَافِ اس غلام کے جو متردد ہے تردد کا ایک معنی ہے آنا جانا کسی کے پاس آتے جاتے رہنا اس کو کیا کہتے ہیں تردد تو یہاں بھی وہ غلام جو دارو اسلام کے اندر ہی چھپتا پھر رہا ہے اس کو کیا کہا عابدِ متردد یعنی کبھی چھپ کر ایک علاقے میں چلا جاتا ہے کبھی چھپ کر دوسرے علاقے میں کہ کہیں مجھے پکڑ کر آقا تک نہ لے جائیں تو صاحبین فرما رہے تھے دارو الاسلام کے اندر جو غلام بھاگا ہوا ہے اور متردد ہے جیسے کفار اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے مالک بن جاتے ہیں تو جو غلام بھاگ کر ان کی طرف چلا گیا ہے اس کو بھی پکڑیں گے تو اس کے بھی مالک بن جائیں گے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہدایہ کہ عابدِ متردد کو جب کفار پکڑتے تھے دارو الاسلام آ کر تو پھر اس صورت میں کفار اس کے مالک بن جاتے تھے جب اس کو دارو الہرب لے جاتے ہیں وجہ یہ کہ وہ عابدِ متردد جب تک دارو الاسلام میں ہے تو آقا کا اس پر تقدیرا قبضہ ہے جب آقا کا تقدیرا قبضہ ہے تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ابھی بھی ظاہر نہیں جب اپنی ذات پر ابھی بھی قبضہ ظاہر نہیں ہے تو اب جب حربیوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے گئے دارو الہرب میں تو اب میں معصوم بی نفس ہی نہیں ہے یہ مال مباح ہے تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلاف المترددی بخلاف اس غلام کے جو متردد ہے یعنی دارو الاسلام میں ہی بھاگتا پھر رہا ہے تو وہ غلام جو ہے لئن نید المولا باقیتن اس لئے کیونکہ اس پر آقا کا قبضہ ابھی بھی باقی ہے یعنی تقدیرا ابھی بھی اس پر آقا کا قبضہ ہے لقیامید اہل الداری اس لئے کیونکہ اہل الدار کا قبضہ موجود ہے دارو الاسلام میں جو کچھ ہے وہ دارو الاسلام والوں کے قبضے میں ہے بھئی تو کہتے ہیں لقیامید اہل الداری بوجہ دارو الاسلام والوں کے قبضے کے پائے جانے کے فمنع زہور یدیہی تو اس دارو الاسلام والوں کے قبضے نے روک دیا زہور یدیہی غلام کے اپنے قبضے کے ظاہر ہونے کو دارو الاسلام والوں کے قبضے نے غلام کے اپنے قبضے کو ظاہر ہونے سے روک دیا فمنع ظہور یدیہی تو دارالاسلام والوں کے قبضے نے غلام کے اپنے قبضے کو ظاہر ہونے سے روک دیا وَإِذَا لَمْ يَسْبُطِ الْمِلْكُ لَهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رَحْمَهُ اللَّهُ تو یہاں تک مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی غلام بھاگ کر دارالحرب چلا جائے تو صاحبین کے نزدیک دارالحرب والے اس کے مالک بن گئے ہیں لیکن امام صاحب کے نزدیک دارالحرب والے اس کے مالک نہیں بنے جب امام صاحب کے نزدیک دارالحرب والے اس کے مالک نہیں بنے تو یہ غلام جس شکل میں بھی دارالاسلام واپس آئے گا تو آقا اس کو مفت میں لے لے گا کیونکہ آقا کی ملکیت ابھی تک اس پر سے ختم نہیں ہوئی کفار اس کے مالک ہی نہیں بنے لہٰذا جس صورت میں بھی یہ غلام واپس آئے چاہے بعد میں مجاہدین گئے اور پھر اس غلام کو مالِ غنیمت کے اندر لے آئے یا کوئی تاجر وہاں گیا اور وہ اس غلام کو خرید کر لے آیا یا کوئی شخص مسلمانوں میں سے وہاں گیا تھا اور کفار نے اس کو یہ غلام ہبا کر دیا تحفے کے طور پر دے دیا جس صورت میں بھی یہ غلام واپس آ جائے چاہے یہ موہوب ہو یعنی تحفہ ہو یا چاہے یہ مشترہ ہو یعنی خرید کر لیا گیا ہے یا چاہے یہ مالِ غنیمت کے طور پر لیا گیا ہے تمام صورتوں میں کفار اس کے مالک ہی نہیں بنے تھے وہی پرانا مالک ابھی بھی اس کا مالک ہے تو وہ ان سب سے بغیر عیوز کے ہی لے لے گا تاجر سے بھی بغیر عیوز کے لے لے گا اگرچہ تاجر پیسے دے کر لیا ہے جس کو تحفہ ملا ہے اسے بھی بغیر پیسوں کے لے لے گا مالک اور مالِ غنیمت کے اندر اگر یہ غلام آیا ہے تو تقسیم سے پہلے بغیر پیسوں کے ہی اس غلام کو لے لے گا اور اگر مالِ غنیمت کی تقسیم ہو چکی ہے یہ غلام کسی ایک غازی کے حصے میں آیا ہے پھر بھی آقا اس کو مفت میں لے لے گا اور بیت البال سے پھر اس غازی کو اس غلام کا عوض دے دیا جائے گا یہ غلام مال غنیمت میں آیا اگر تقسیم سے پہلے آقا کو پتا چل گیا تو آقا اس کو مفت میں لے لے گا اور اگر تقسیم کے بعد آقا کو پتا چلا تب بھی آقا اس غلام کو لے لے گا اور اس کا عوض آئے گا لیکن وہ عوض وہ آقا نہیں ادا کرے گا بلکہ بیت المال سے وہ عوض ادا کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْبُطِ الْمِلْكُ لَهُمْ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور جب ان کفار کے لئے ملکیت ثابت نہیں ہوئی امام صاحب کے نزدیک يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِغَيْرِ شَئِئِن تو وہ پرانا مالک اس غلام کو لے لے گا بغیر کسی چیز کے بدلے میں مَوْحُوبًا کَانَ اَوْ مُشْتَرًا چاہے وہ غلام ہیبہ کیا گیا ہے اَوْ مُشْتَرًا یا اس کو خریدا گیا ہے اَوْ مَغْنُومًا یا اس کو غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا ہے قابل القسمتی تقسیم سے پہلے وَبَعْدَ الْقِسمتی اور تقسیم کے بعد يُؤَدَّ عِوَضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اس غلام کا عیوض بیت المال سے ادا کیا جائے گا توجہ ہے بھئی یہ بیت المال کا جو مال ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے اب آقا کو اپنا غلام مل گیا ہے تو آقا بھی اس کا مالک ہے تو آقا اس کو لے لے گا لیکن اس غازی کا نقصان ہو چکا ہے جس کے حصے میں یہ غلام آیا تھا تو اب اس کی تلافی کس طرح کی جائے گی کہ بیت المال سے اس غازی کو عیوض دے دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَبَعْدَ الْقِسْمَتِ يُعَدَّ عِوَضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اور تقسیم کے بعد اس غلام کا عیوض ادا کر دیا جائے گا بیت المال سے لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِعَادَةُ الْقِسْمَتِ اس لئے کیونکہ تقسیم کو لٹانا ممکن نہیں ہے مال ایک دفعہ تقسیم کر دیا گیا ہے اب اس تقسیم کو واپس کیا جائے تو وہ ممکن نہیں کیونکہ سارے مجاہدین اپنے اپنے علاقے میں جا چکے ہیں اور اب ان ساروں کو پھر اکٹھا کرنا اور ان سے مال غنیمت لینا ممکن نہیں ہے بھئی کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِعَادَةُ الْقِسْمَتِ اس لئے کیونکہ تقسیم کو لٹانا ممکن نہیں ہے لِتَفَرُّقِ الْغَانِمِينَ وَتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِم غنیمت والوں کے متفرق ہو جانے کی وجہ سے کہ غنیمت والے بکھر گئے ہیں اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے ہیں وَتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِم اور اس وجہ سے کہ اب ان غنیمت والوں کا جمع ہونا وہ متعذر ہے ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے تو لہذا بیت المال میں سے اس کا عوض ادا کر دیا جائے گا وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الْآَابِقِ جُعْل بھئی جُعْل کہتے ہیں اجرت اور مزدوری یاد رکھو اگر کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے اور کوئی آدمی اس کو پکڑ کر لاتا ہے تو اس کو اس کے لانے کا خرچہ دیا جائے گا توجہ ہے اس کو کہتے ہیں جُعْلُ الْآابِقِ بھئی بھگوڑِ غلام کی مزدوری یا اس کا خرچہ جو ہے تو جو بھی کسی بھگوڑِ غلام کو مالک تک پہنچاتا ہے اس کو اس کا خرچہ دیا جائے گا تو یہ جو غازی ہے جس سے آقا نے اپنا غلام لے لیا ہے اور جس کو بیت المال سے عوض مل چکا کیا یہ غازی آقا سے جُعْلِ آبِقِ لے گا کیا اس غلام کے واپس کرنے کی اجرت اور مزدوری لے گا کہتے ہیں نہیں یہ غازی جو ہے آقا سے بھگوڑِ غلام کی اجرت نہیں لے سکتا بھئی کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس نے جب غلام پر قبضہ کیا تھا تو یہ اس نے اپنا مال سمجھ کر قبضہ کیا تھا جبکہ جو شخص غلام کو واپس لاتا ہے وہ غلام کو اپنا مال سمجھ کر اس پر قبضہ نہیں کرتا وہ ابتداء سے ہی غلام پر قبضہ کرتا ہے کہ میں اس کو لے جا کر مالک تک پہنچاؤں گا توجہ ہے تو بھگوڑِ غلام کا خرچہ اس آدمی کو دیا جاتا ہے جس کا ابتداء سے ہی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں غلام کو مالک تک پہنچاؤں گا اور یہ جو غازی نے اس غلام پر قبضہ کیا تھا اس نے تو اس نیت سے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اس نے تو اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر قبضہ کیا تھا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الْآبِقِ اور اس غازی کے لیے اس غلام کے آقا پر نہیں ہے جُعْلُ الْآبِقِ بھگوڑِ غلام کی مزدوری لِأَنَّهُ عَامِلُ لِنَفْسِهِ اس لیے کیونکہ یہ غازی تو اپنے لیے عمل کر رہا ہے اس فِزَعْمِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ اس لیے کیونکہ اس کے اپنے گمان میں تو یہ اس کی ملکیت تھی آگے دیکھئے بھئی وَإِنَّدَّ بَعِيرٌ إِلَيْهِمْ فَأَخَدُوهُ مَلَكُوهُ نَدَّ یا نِدُّو کے معنی ہے اونٹ وغیرہ کا بیدک جانا اور بھاگ جانا تو کہتے ہیں وَإِذَا نَدَّ بَعِيرٌ إِلَيْهِمْ اور اگر ان کفار کی طرف کوئی اونٹ بھاگ گیا دارو اسلام والوں کا کوئی اونٹ بھاگ کر ادھر چلا گیا فَأَخَذُوهُ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا مَلَكُوهُ تو اس کے مالک بن جائیں گے لِتَحَقُقِ الْاستِلَاءِ استِلَاء پائے جانے کی وجہ سے اِذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ لِتَظَهَرَ عِندَ الْخُرُوجِ مِنْدَارِنَا عجماء بھئی عجماء کہتے ہیں چوپائیوں کو عجماء چوپائیوں کو کہتے ہیں اور یہ عجم سے ہے عجم کا معنی ہے گونگا تو یہ چوپائی بھی بے زبان جانور ہیں اس لئے ان کو عجماء کہتے ہیں کہتے ہیں اِذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ بھئی دیکھئے غلام جب بھاگ کر دار الحرب جاتا تھا تو اس کا اپنی ذات پر قبضہ آ جاتا تھا لیکن چوپائیوں کا تو کوئی قبضہ نہیں ہے کہ وہ دار الحرب جائیں تو وہ قبضہ ظاہر ہو جائے اور وہ معصوم بِنفسی ہی بن جائیں چوپائیوں کا تو ایسا قبضہ نہیں لہذا چوپائیوں کے وہ مالک بنیں گے کہتے ہیں اِذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ اس لئے کیونکہ چوپائیوں کا کوئی قبضہ نہیں ہے لِتَظْحَرَ عِندَ الْخُرُوجِ مِنْدَارِنَا تاکہ وہ ظاہر ہو جائے ہمارے دار سے نکلتے وقت بِخِلافِ الْعَبْدِ بِخِلافِ غلام کے علامہ ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس غلام کا اپنی ذات پر قبضہ آ جائے گا وَإِنِشْتَرَاهُ رَجُلُونَ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ اب صورت یہ ہے کہ ایک اونٹ بھاگ کر دار الحرب چلا گیا کفار نے اس کو پکڑ لیا پھر کوئی تاجر اس اونٹ کو خرید کر لے آیا تو کیا پرانا مالک اس کو لے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں پرانا مالک لے سکتا ہے لیکن اس کو سمن ادا کرنے پڑیں گے جیسے پیچھے بیان ہو چکا کہتے ہیں وَإِنِشْتَرَاهُ رَجُلُونَ اور اگر کسی آدمی نے اس اونٹ کو خرید لیا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ اور اس کو دار الْإسْلَامِ میں داخل کر دیا فَصَاحِبُهُ يَأْخُزُهُ بِسَّمَنِ انشاءہ تو اس اونٹ کا مالک جو ہے وہ اس اونٹ کو سمن کے بدلے لے سکتا ہے انشاءہ اگر وہ چاہے لِمَا بَيَّنَّ اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اگر مفت ملے گا پھر تو خریدار کا نقصان ہوگا بھئی تو لہذا قیمت دے کر لے سکتا ہے فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إِلَيْهِمْ وَزَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ سورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام یہاں سے بھاگ کر دار الحرب چلا گیا ہے اور اس کے پاس گھوڑا اور سامان وغیرہ بھی ہیں وہ بھی وہ ساتھ لے گیا ہے اور پھر کوئی آدمی جگ گیا اور وہ اس غلام کو اور اس کے سارے سامان کو خرید کر لے آیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو کفار ہیں یہ اس بھگوڑے غلام کے مالک نہیں بنے البتہ اس سامان کے مالک بن گئے تھے لہذا یہ پرانا آقا اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اس غلام کو مفت میں لے لے گا اگرچہ تاجیر پیسے دے کر لیا ہے لیکن ابھی بھی وہی پرانا آقا اس کا مالک ہے تو وہ پرانا آقا اس غلام کو مفت میں لے لے گا البتہ گھوڑا اور سامان وغیرہ جو ہیں وہ تو کفار ان کے مالک بن گئے تھے اور وہ یہ تاجیر سمن ادا کر کے لیا ہے تو ان کے سمن ادا کرنے پڑیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کفار جو ہیں اس غلام کے بھی مالک بن گئے تھے لہذا اگر آقا ان چیزوں کو لینا چاہتا ہے تو اس غلام کی اس گھوڑے کی اور سامان سب کے سمن ادا کرنے پڑیں گے تو کہتے ہیں فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إِلَيْهِمْ اگر ایک غلام ان کو فار کی طرح بھاگ کر چلا گیا وَزَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ اور وہ اپنے ساتھ گھوڑے اور سامان کو بھی لے گیا فَأَخَذَلْ مُشْرِقُونَ ذَالِكَ كُلَّهُ تو مشرقین نے ان سب کو پکڑ لیا وَاشْتَرَا رَجُلٌ ذَالِكَ كُلَّهُ اور ایک آدمی نے وہ سارا کچھ خرید لیا وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ اور اس سارے کو وہ دارِ الْإِسْلَامِ نِكَال لَایا فَإِنَّ الْمَوْلَا يَأْخُذُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَئِئِنْ تو وہ جو پرانا آقا ہے وہ اس غلام کو بغیر کسی چیز کے بدلے لے سکتا ہے وَالْفَرَسَ وَالْمَتَاعَ بِسْسَمَنِ اور گھوڑے اور سامان کو سمن کے بدلے لے سکتا ہے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَأْخُذُ الْعَبْدَ وَمَا مَعَهُ بِسْسَمَنِ انشاءہ کہ وہ آقا اس غلام کو اور جو کچھ اس غلام کے ساتھ ہے اس کو سمن کے بدلے لے سکتا ہے انشاءہ اگر وہ چاہے اعتبارا لحالت الاجتماع بحالت الانفرادی قیاس کرتے ہوئے اجتماع کی حالت کو انفراد کی حالت پر بھئی جیسے اکیلا غلام تھا تو امام صاحب کے نزدیک آقا اس کو مفت میں لے سکتا ہے تو اسی طرح اگر سامان کے ساتھ بھاگا ہے وہ غلام پھر بھی آقا اس غلام کو مفت میں لے سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک اکیلا غلام جو ہے وہ بھی اگر بھاگے تو پرانے آقا کو سمن ادا کر کے لینا پڑے گا تو سامان کے ساتھ اگر وہ بھاگا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے سمن ادا کر کے لینا پڑے گا یہ معنی ہے اعتبارا لحالت الاجتماع قیاس کرتے ہوئے اس غلام کے اکٹھے ہونے کی حالت کو یہ جو سامان کے ساتھ اکٹھا تھا بحالت الانفرادی اس کے اکیلے ہونے کی حالت پر اس کے اجتماع کی حالت کو اس کے اکیلے ہونے کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي كُلِّ فَرْدٍ اور تحقیق ہم نے ہر فرد کے اندر حکم بیان کر دیا یعنی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں بھئی کہ سامان اگر کوئی خرید کر لاتا ہے تو وہ سمن کے بدلے لیا جائے گا اور غلام اگر لے کر آتا ہے تو اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے بات سمجھ میں آگئی حال ہو گیا چلیے بس بھئی وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ